ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں اسلامی چینل یلیم کو اور بیل ایکان کو کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکنا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واسحابہ وبرکاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد تعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناكم من جتر وانتا یا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف یا اکرمكم عند اللہ اتراکم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ لا تظن لعربيین على عدم ولا لعجبین على عربي او فما قال النبی علیہ صلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویستر لي امری وحل اللہ بتم نیتا نیتا ہوں قولی ناظر علماء اکرام خارمین اکرام اللہ جلد جلالہو کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس میں آج ہمیں یہاں عقید بھی ہی ایک عظیم شان نعمت آزابی کے سلطلے میں یہاں جمع کرمایا اللہ قبارت سالہ ہمارے جماہوں نے کوئی دلیا میں اور آفیت میں خام علی کا جریعہ و سبب بنایا معذر سالین اکرام ایک عالم اور مولوی سیاست کے مطالب یا حکومت کے مطالب کوئی بات کہتا ہے بھائی ان مولیوں کا کام تو یہ ہے نماز کے مطائل بیان کرے وضو کے مطالب بیان کرے ان کو سیاست کے کیا لینا دینا حکومت کے چاہے لینا دینا یہ آزابی یہ سبتین آگش اور ہندستان کی سلطلت حکومت اس کو مکی سے دور ہی باتو جسہ علیہ السلام کا کسہ بولو جسہ علیہ السلام کا کسہ بولو اور بزرگان ادین کے جنل واقعات سنا ہو اسرائیل واقعات سنا ہو ٹائم پاس ہو پہن کام کھڑے ہو جاتے ہیں ان مولیوں کا یہ کام ہی ہیں کوئی کاؤنسلر کو یہ نہیں ہے کوئی لمپی یہ بات کہے حکومت سے مطالب ہے وہ کرے گا وہ عوض مانگے گا اسی نادانی نے اور اسی جہالت نے آج ہمیں اس تباہی اور بربادی کے مور پر لاکر خدا کر دیا ہے ہمیں اسلام کو دو خانوں میں تفلیم کر دیا انسان کی زندگی کو دو حصوں میں منپسن کر دیا ایک وہ زندگی جو مسکت سے متعالیق ہے اور ایک وہ زندگی جو مسکت سے باہر ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسکت سے جو زندگی وابستہ ہے اسی کا نام دین ہے وضو کا بیان کرو حد کا بیان کرو نماز کا بیان کرو قیمون کا ذکر کا کلاوت کا قرآن کا بیان کرو یعنی عالم کی طرح علامہ کی طرح اور ایک صیرت ندار اور صیرت کے بیان کرنے والی کی طرح نہیں ایک مسلمان ہونے کے نا سے اگر معمولی بھی نزدت ہو یہ جانتا ہے آقائی نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں محرام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے وہی ببر اور وحد کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تمام سوجوں کے سکر سالار بن کر آپ تمام کر رہے ہیں جس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ خودنا اشاق کرنا رہے ہیں اسی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن کے اندر آپ سوجی ذکروں کو عبانہ کر رہے ہیں یہ کوٹا نزی ہے مسلمانوں کی یہ جہانت اور نادانی چطبوت ہے کہ آپ نے تفریخ کرداری حکومت میں اور اسلام میں حضرت اسلام میں اللہ کے دیئے ہوئے قانون میں اور حکومت میں تضاد ہوتا مجیدت لائیے اللہ تبارک سہلا نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ وسلم کو مناسب زمین کی بادشاہت علیہ وسلم تھی اللہ تبارک سہلا نے آپ کو سمندروں کی بادشاہت سباؤں کی بادشاہت آسلاموں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم تھی آپ حکومت کیوا کر دیتے اگر تضاد ہوتا اللہ کے دیئے ہوئے قانون میں مذہب میں اور حکومت میں تو خود اللہ تبارک سہلا حضرت اسلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کو مادشاہ کیوں بناتا حکومت کیوں دیتا کوئی چیز بری نہیں کسی دنیاوں میں رہ کر آپ کو آخرت بنانا ہے آخرت ایک سپریت ایک دھر کا نام لی آخرت مسجد کی چار دیواری کا نام لی جس کا نتیزہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹکنے کے لیے پاہ جاما رہے توزر رہے چیان پہل ہوئی ہے اب مسجد میں آیا تو اوپر کرا لیا کوئی رکھی ہوئی ہے مسجد میں آیا تو پر اوپر ڈال لیا کوئی گالی دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے بھئی اللہ کا غلط کیوں گالی دیتے ہو مطلب یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو کی دیائی ہے جو خدرت ہے اور جو شان ہے وہ سارے آدم میں ہر جگہ موجود ہے اس کو آپ نے کھوٹے سے بانگ لیا مسجد کے کہ مسجد رہا اللہ ہے باہر نہیں جو چاہے تیول کے اندر نہ کمی دیتی کرو گالیاں تو بکاری کرو اور حکومت کے اندر جو چاہے جو من میں آئے وہ کرو یہ تطریف اسلام کے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی لیے بنائی کہ اسی دنیا میں ہمیں حکومت کو تلاش کرنا ہے اسی لیے دعا یہ سکائی گئی ربنا آتینا کی دنیا حسنہ رسی اللہ حسنہ ہمیں دنیا میں بھی اکثار حکومت خواب رہے گی حکومت ظالم رہے گی اور یہ مثلت ہونے والے بارشہ جالی رہے گی تو حسنہ کہاں رہے گا آدم حکمران کو لانے کی کوشش کرنا بھی اس دعا میں داخل ہے کہ مولا آدم حکمران نہ اس طریقے سے کہ ہمارے دنیا کو تو اکھی بنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ جو دعائیں تلقیم پروائی ہیں امت کے لئے انہیں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اللہ تسلی تعلیم ملنا یرحم اے فرگردگار ہمارے اوپر صلی اللہ حکمرانوں کو مسلط نہ کر جو دیر ہوں کنگل ہوں یہ ضرورت ہے آپ کہیے آپ محضیس کو کہیے کہ تو نماز کی بات بیان کر تو وضو کی بات بیان کر اور محضیس کو پوچھئے یہ کہے گا میں نے یہ بات نہیں کہی راوی نے کہی آپ راوی سے پوچھئے تو راوی کہے گا میں نے یہ بات نہیں کہی مجھے صحابی نے کہی آپ صحابی سے پوچھئے کہ صحابی کہیں گے میں نے اپنے سے یہ بات نہیں کہی میں نے ہنسانوں سے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ آقا کے روزے سے پوچھئے آقا فرمائیں گے جو بھی بات کہتا وہ اپنی طرف صدی اللہ کہتا مجھے جبریل امین نے کہا ہے آپ جبریل امین سے پوچھئے کہ جبریل امین کہیں گے میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا رب کائنات کہتا ہے آپ عالم پر اعتراض کرتے ہیں اور سوچ کرتے ہیں یہ عالم پر اعتراض نہیں یہ حجیث پر اعتراض ہے یہ حجیث پر اعتراض نہیں یہ رابی پر اعتراض ہے یہ رابی پر اعتراض نہیں یہ صحابی پر اعتراض ہے یہ صحابی پر اعتراض نہیں یہ رسول پر اعتراض ہے یہ رسول پر اعتراض نہیں یہ جبعین پر اعتراض ہے یہ جبعین پر اعتراض نہیں بلکہ حضور عالقین پر اعتراض ہے اس کے وضوح کے مسائل معلوم نہیں اس تنجا کرنے کے حضاب معلوم نہیں نبات پہنے کا طور طریقہ معلوم نہیں معالی جو آٹا سال دس دس سال اپنی زیدیاں لبا کر اپنے ماباب کو اپنے ملک کو اپنے مطل کو اپنی خواہشات کی قربانی دے کر ان کو حفل کر کر نبی کا جانشین کا جانشین کا ہوتا پا کر آتا ہے آتا ان سے کہہ جو نہیں ملی صاحب یہ بولو نا کو ملی صاحب وہ بولو نا کو کان ہوتے ہیں علماء کی بات نہیں سنی ہے ہر علماء کے خطووں پر چلنا نہیں ہے تقاریم پر عمل نہیں کرنا ہے کہ ان مدرسوں کو ختم کر لو کیا ساکر چاہیں گے کیا یہ جی حضر کی ساکر یہ جی چاہیں گے کیا ساکرے اور ادوانی چاہیں گے اس سے گڑے تو جشمن سنو جو کہتے ہو کہ ہم مدرسوں کے خطووں میں وہ اس طریقے سے کہ علماء کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں عمل کرنے کے لئے تیار نہیں آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ نکاح پڑھانے کے لئے رضی اللہ یہ جنازہ پڑھانے کے لئے ہے یہ نمازوں کی تجمیرات پہنے کے لئے ہے اتنی حد تک تم نے محدود کر دیا ہے اتنا سرمی کے لئے اس کو دستان اور آج سال مدرسوں میں لگانے کی ضرورت کی حدیثوں کی مچھام ریل کرنے کی ضرورت تھی زرہ اور تعبیل کرنے کی ضرورت تھی ٹکسیروں کی نیائی میں جانے کی ضرورت تھی آج اسلام اور مسلمانوں کو چسی اور سے تقعیج نہیں چکی اور سے ножتہ نہیں یہ نیہ مسلمانوں میں جنز جا کر ہیں نیہ مسلمانوں میں میر تابق ہیں یہ نیہ مسلمانوں میں قدع ہیں مدرسوں کی مقبری کرنے والا کوئی چارتر نہیں ہے یہ مسلمان ہیں جو آپ تخزی Divnamonی مجد سے جا کر حکمت کی مقبری کرتے ہیں ان کے ہاں حوالے کا پیسہ آتا ہے ان کے ہاں خلص سندے کا پیسہ آتا ہے یہ مناسقی ہے یہ عبداللہ اجنے ہوئے یہ قلول کے ناجائز دفعے سے پیدا ہونے والی اولاد ہے یہ جرول سمسل مارک سالوں میں پیدا ہو جائے حقیقت میں ایک نمبر سے مناسق ہیں لیکن اللہ نے کہا اذا جا اکل مناسق اولا قالو ناکہ بسن نکال رسول اللہ جب کئی صفحہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے امریکن فروریس جو ہے اس پر سلام نہ کرو یہ مولی سے مقتہ معلوم ہمارے پیچے کی نوجوانہ süچیکی کتے کی خاملانا والے کھارخانے میں کام کر ریا کہ resonate کیا جب ہم جو ہے فرد کھارب کا موکتہ کر دیا مسیویت مکتے کر دیا مسیویت ایک کو جوڑی کر دیں گا بھائی جلدی پڑھ لے گو چلے گا ہم لمبی پڑھ دیا کام نہیں کرتے کیا گی کام بھنگا لگے تو انہیں محتصر کنتے جاتا کوئی کسی سے کوئی اعتراض لی ہے میرے بھائی یہ سب جو چونچ لے ہیں ان غدار مسلمانوں کی وجہ سے یہ پیدا ہو گئے ہیں تو بہرحال دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا انظام دکھا دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دارمون جو من کے اندر ایک لمبے عرصے تست حضرت مولانا قاری محمد قیر صاحب رحمت اللہ علیہ مرکمین رہے میں اللہ تعالیٰ قڑور و رحمت آپ کے صبر مبارک و نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو منور فرمائے آپ کے سارناموں کو تاقہ و خیامر زندہ رکھے جس منوں نے حاسنوں نے آپ پر مقدمہ دائر کیا کہ حضرت نے بیت المال کے رکیوں میں پیسوں میں غنن کر لیا اور عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا تو حضرت کو اعتمام سے برقاب کیا جائے بے تقل کیا جائے اس لیے کہ دارمون کا جو بیت المال ہے اس نے آپ نے قبر کیا کہ جس من نے جس کے سامنے یہ کہا کہ جس آپ جورانر ہم نے دیکھا اس بودے کو بیت المال کرنے رسلیں جو ہے کچھ چیزوں کو ڈال گیا اور ایسے اٹھا کر لے گیا کہا چنین بودے کو دیکھا کہ اس طریقے سے رسلیں سے جتنی کو اٹھا کر لے گا رہا تھا ایسے قبدار ایسے مناقب جو علماء کے مدارس کے طلباء کے مطابق کے قرآن کے تقارین کے دعوت و تغییر کے دشمن ہیں ان کو آز آپ پیسل ٹوالٹی کا قبر میں انتظار کرنے کے ضرور تھے نہیں آپ جو دوتے پڑیں گے تو پڑیں گے اور انہیں جہنم کے اندر جو قسمیں کلایا جائے گا جو زقون ان کو کلایا جائے گا ان کو پچھل جس کے جیس آئے گی جہنمیوں کے پیس کی خون کی حملاروں کی وہ تو وہ ملے گی اللہ تعالیٰ موت سے تہلے دنیا میں بکھا دیں گے جو ملوانوں نے اس کا انجام جس نے حضرت مولانا تاریم حمد صییر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ایمام لگایا دنیا والوں نے اسے یہاں موت سے تہلے اس کا انجام دیکھا کہ موت سے تہلے تعلل ہو گیا تھا دیمانہ ہو کر سر رہا تھا حاضرت کار رئی کی پٹنی پر جا رہا تھا ان جننے کے بستہ مارا جسم کے پلک چورے جائے اور وہ بھیجا جس نے اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا تو حضرت پر انجام دائے اس بھیجوں کو کس پہلے سا لیا دنیا میں اللہ تعالیٰ ان گداروں کا انجام بتا دیتا ہی جو موت سے جننے کے لئے تیار نہیں تو اس لئے کوئی میرا بھائی جن میں اعتراض نہ لائے یہ ملوان کو معلوم نہیں آزادی کا تو کیا پنچن گھتا کیا گھنڈا لہرانا تلیوٹ مارنا اور جو رہے شاہے تقیم کرنا اور اس سے بعد یہ بھی بڑے امسوس کی بات ہے کہ اب اب دو سار سالوں سے یہ کچھ بیداری پیدا ہوئی ہے کیا بیداری پیدا ہوئی کتنا جاگہ ہے مسلمان اتنا جاگہ کہ آزادی کے ادلر مدستان کی آزادی میں مسلمانوں کا بری حصہ ہے ایسی شیف کا لانت ہے بری حصہ ہے آپ کا بھر ہے داکوینٹ آپ کے ہیں کاغبات آپ کے ہیں لیاست آپ کو ملی ہو ظالموں نے جے دکل کر دیا دنے مار کر نکال دیا آپ تو بھر سے نکال دیا تلے جاؤ نکال دیا اب اس کے بعد مقدمہ دائر کیا جاتا ہے آپ نے مقدمہ دائر کیا کہ ظالم نے ظلمان مجھے بھر سے نکال دیا ہے اور حقیقت میں میرا بھر ہے اور یہ ثبوت ہے اور یہ اس کے داکوینٹ ہیں اور اس کے کاغذات ہیں اور اس کے کاغذات ہیں تو پھر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ بھئی اس میں اس کا ہی حصہ ہے یہ صحیح ہوگا جنڑا کہ کیسی کا گھر ہے ظالم تو نے اس کو بے بخل کر دیا ہے حساب ہمارا اور ستاخل کے لئے اورRegہ 1924 تک دیر سان تک دیر سو سال تک ہوئی میرے کا لال بکنا دے ہندوستان کے برادرانے بطن میں حندوستان کے برادرانے بطن میں بھنزہ اسلام کے اور مسلمانوں کے کوئی حالد کدی نہیں ایک کدی نہیں ایک سال دو سال ستیس پتاب کامل نہیں دیر سوی دیر سو سال تک یہ صرف تنہا مسلمان تھا حضرت مولانا شاہد العدیس تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کی فتر ابن عادت پر جب آپ نے دیکلیر کر دیا انگریزوں کی ایاری انگریزوں کی مکاری کو دیت کر کہ انگریز یہاں سیجارت کی نام پر اس اللہ کمپنی کے نام پر اس نے حکومت کو قائم کی لذابوں کو اس نے قریدا سرداروں کو اس نے قریدا عمراء کو اس نے قریدا اس کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا حکومت کوئی نہیں کرو مسلمانوں کے ابنی نماز چل رہی تھی مسلمانوں کے ابنی تحضی و تمجن چل رہی تھی لیکن وہ نماز کی جو نگاہیں ہوا کرتی ہیں حوضی اللہ کی جو نگاہیں ہوا کرتی ہیں وہ کئی سال بعد آنے والے حالات کو دیکھنے والی ہوتی ہیں اسی ارے تحضیف و ساکھ نے جنادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کرنایا اتقو پراست المومن تینہو ینگرو بی نور اللہ مومن کی تعلقی اور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جمعیلی پڑھ کر دیکھتا ہوگا جمعیلییت پڑھ کر دیکھتا ہوگا ہیڈرسٹی اور خالدوں کی جاری بگریہ اور غیروں سے پاس تو جو ہے تاگرز بن کر تو چلتا ہوگا ایک حالی مہوریہ لکیم اگر اپنی خانخواہ کے اندر کوئی خاص کہتا ہے جو چونٹال باب والے حالات دارلوم دیوغن کے لئے جو عصول بنائیں اور جو قوانین بنائیں اگر اپنے کے لوگوں نے تائر نہ تمجا ہوگا کہا ہوگا کہ حضرت نے منع کیا کہ حکومت سے کئی مدد نہ لی جائے حکومت سے کئی قابل نہ لی جائے تو اس نے اس وقت کے زمانے میں لوگوں نے کہا ہوگا کہ حضرت کی عقل سکیار ہوئی ہے کہ حضرت دے رہے ہیں کہ لوگ تجنگہ نہیں دے رہے ہیں یا دارلوم کے حالت خطہ ہے سنتائیں بس پر نہیں کی جا رہی ہیں اور طلبہ کے لیے بس پر زدائی مل رہی ہے آئیسی حالت میں منع کر رہے ہیں کہا ہوئے گا اس وقت کہنے والوں نے لیکن آج جانتے ہیں کہ حکومت کی کس طریقے سے راستی بانہ نظر مدانیت عربیہ کر رہے اور دینی دعوے پر رہے اور مطابق پر رہے اور جماعتوں پر رہے کتی دور رس مدانے کی ان عقابی کی ان مزرگان دین کی ہمارے عقابین انگریزوں کی انگریزیت اور وہ اس کے تبست سے جو بے ہلائی کا طبق دینا چاہتے تھے جو آئیائی جو مکاری جو پیوی کا طبق دینا چاہتے تھے اس کا ہمارے عقابین نے تحکار لیا ایک آپ سیمنٹ کریں ایک جو ساملی دیر سو سال کر آج اگر حضاگی کا نام لیا جاتا ہے پریرم پیزر کہا جاتا ہے کتی نابس کا نام لیا جاتا ہے بھرنا لہرانی کی بات آتی ہے یعنی حضاگی کی تقریب کی بات آتی ہے کہ ان کمبکتوں نے اللہ کا اتنا تسلک کیا اتنا تسلک کیا کہ آج جو ہے جو کو اتنا بولا گیا کہ ان جو کو سچ سے زیادہ سکتا جانے گانا جارا ہے حضاگی کہتے ہی گاغی کا تصور حضاگی کہتے ہی جوہے نگرو کا تصور حضاگی کہتے ہی ان جوہے کھڑے ہو کر اور بہت مشکل سے نام لیا فیک نام لیا حضرت مولانا بلکلام عزائز رحمت اللہ کیا لے ان کمبکتوں کو زمان کے بھول کر بھی نام نہیں آتا شیط اسلام حضرت مولانا سیدھتین احمد میں حضرت مولانا اور بھول کرنا نہیں آتا حضرت مولانا صاحب جو عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا مرزا بھرز جان جان رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محضر اللہ محضر مکی رحمت اللہ علیہ وسلم خدا کی عزت و جلالت کی قطر مجھے مر کر اللہ کی عدالت میں اپنی قریبی باتوں کا جواب دینا ہوگا یہ نہیں کہ کسی تقریب کی محسن کو آپ نے قائم کیا آزادی کی تقریب کی محسن کو قائم کیا اور میں نے آپ سے سامنے ہر والا انگیز اور پر جو اس کو یہ خطاب کر گیا اور چلا گیا اور یا واہ یہ باتیں اور یہ قیمات ہمارے میں دکھر گئی میں ہی میرا ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک بول کے بارے میں قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے جو ہے اس دن پناہ تعلیم تو پناہ مکیر میں یہ بات کو کہی چیز تک تک دروت ہے اس چیز کو مند نظر رکھتے گئے اللہ بھی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اچابلی نگر نہ ہوتے یہ مزرگان دین اگر نہ ہوتے شیبال سیم نہ ہوتے شیبال اسلام نہ ہوتے اور جاہے خاصیم نہ رکھتے نہ ہوتے اندابلہ مہادر مکی نہ ہوتے اللہ کی عزت دلالت کی قسم آج انگریزی ممالک کا جو انجام آج ہم دیکھ رہے ہیں برٹیس کا جو دیکھ رہے ہیں جرمنی کا جو دیکھ رہے ہیں کہ کتے اپنی کتیات عزت کے ساتھ جنا کرتے ہوں گے لیکن ان مقامات کے اندر انگریزی نے اتنی اہیائی قیلعہ دی ہے کہ برسر عام سڑکوں کے اندر ایک لڑکہ اٹھر بیسل جنا سے رہا ہے جہنی سے پاک کے اندر فرمایا گیا آخوال عالم جناب محمد رکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ اتائے گا بچائی اس میام ہو جائے گی اس زمانے کے اندر بہتر آدمی وہ ہوگا جو جنا کرنے والے کیوں کہے گا کہ بھائی برمیان سڑک میں جنا نہ کر جج جا بھار کے اوٹ اور جہے سرک سے کنارے جا کر جما کر لے یہ عالم وہاں پر ہے ہاں ہے اگر یہ اقابلین قداء کے قسم نہ ہوتے اور تحریک آزادی کو نہ چلا پے اور یہ اقابلین آزادی کا پروانہ دیتے ہیں اندرستان کو خدا بھی قسم جرمنی دل پیش سے بطے جس اندرستان کے آلت ہوئی ان سماعوں کی عزت و عابر و محفوظ نہ رہتی اس سامنے والی کتیوں بھی عزت محفوظ رہ جاتی خدا سے کچھا مرمی عزت میں پور ہوا ہے ہی اندرستان کو اندرستان کی یہ قسمت تو وہ تھے اندرستان کی چاہتا کر لیتے یہ وہ تھے کہ جو حکومت کے عہدوں پر قامیت تو اور اس حقیقت جردے کر بڑے بڑے مناسب کو لینے کے چکر میں سے یہ حقیقت مدنی تھا کہ جس نے قطعہ دیا تھا کہ اندرستان حکومت کے عہدوں پر لینا اور اس کی فائد میں داخل ہونا اور اس کی پولیس میں لگتی ہونا ایسا ہی حرام ہے اس حرام سے ہونے میں کوئی جوہے فرح نہیں ہے یہ منتر ہے جو برادارانے مطل آج ہم کو کہتے ہو کہ تم جوہے اس حرام کو چھوڑ دو تم پاکستان کو چلے جاؤ تم بننا دیش کو چلے جاؤ اپنے اداروں کو بن کر دو اپنی اعزام سے آوازوں کو کم کر دو کلامت پاک کی سو آیتوں کو نکال دو کلامت پاک کی بھی سایتوں کو نکال دو حق جانا بن کر دو حسلی کی جانا میں چیز کو جانا بنال دو انہوں سے پوچھو کہ کون تھا جس نے سکتہ جانا بھی پڑھوانا دیا یہ لوگتے ہیں کہ جو حکومت کے پیسے جاہرے سے غلامی کر رہے تھے چاپنوٹی کر رہے تھے مغمری کر رہے تھے اندبان مکبار کی جائل کو اگر بولنے کی طاقت ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پرینوں سے بلوایا کر دیتے پرینوں سے بلوایا کر دیتے اور حضرت عیسیٰ کو جی صلی اللہ اور سلام مرے ہوئے مردے کو کمی جنرہ پہ پہ اٹھا دیا کر دیتے کسی طریقے سے اللہ تعالی اگر امت محمد یا نے کسی اللہ کے ولی کو یہ قرامت دے دے اندبان مکبار اور مارٹا کی جائل اور ہندوستان کی جائلوں کو اگر تہرمانے کی اگر اگر انہوں نے قرامت دے دی جائے اور ان سے پوچھا جائے اندبان کی آنے کبار کی اور مارٹا کی اور ہندوستان کی ولی بلی جائلوں کو بتاؤ کہ آبادی کے وقت تم نے کون آباد رہا کون گتا رہا کہ یہ تھی چیز کرتے دیں گی حسین احمد مجلی اور حسین احمد مجلی کے ماننے والے شاگر شاکل ہج اور شاکل ہج جو بلا مان خاکیم نانے دی اور خاکیم نانے دی کے جان عشیر یہ تو ہمارے آبادی یہ تو ہمارے مجردہ دی اچھا ان کو آبادی کی کیا دینا دینا یہ جو رہے کلی خال اللہ خالہ ورسل پڑھا تھے یہ کلی منطق بڑھا تھے کلی سلطفہ بڑھا تھے کلی مراد پر بیان کر دیتے کلی بخاری بڑھا تھے کلی سلمی بڑھا تھے آبادی میں کودے چوں تو یہی تو کہا کہ ہماری اخارت اب آبادی ہے یہ ہم لوگوں کی جہارت ہے ہم نے چمچتے ہیں کہ سلطنت حکومت آبادی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جاگ رکھو نہ نہروں نے آبادی کا پرحام دیا نہ نہروں نے باپ میں آجادی کا پرحام دیا نہ گانی نے آجادی کا پرحام دیا نہ گانی نے آجادی کا پرحام دیا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِمْ وَمُنْفَ وَدَعَلَّاكُمْ شَعُوبَ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اے لوگ محمد نے ایک مضاحت اور اس سے پیدا کیا ہے رہے خاندان اور قبیلوں اس بھی ہم نے بنائے تاکہ آبت میں نیوز ہو آبت میں تعرف ہو کوئی اونچ نہیں کوئی نیوز نہیں کوئی حافل نہیں کوئی مخصوم نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی چوٹا نہیں لَا قَضْ لَلِعَرَبِيِّنْ عَلَىٰ عَضَمِ وَلَا لِعَضَمِينَ عَلَىٰ عَرَبِ وَلَا عَضْبَدْ عَلَىٰ عَضْبِ وَلَا عَضْبِيَتْ عَلَىٰ عَضْبِ نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر نہ کسی کو کسی پر اِنَّا اَقْرَمَكُمْ مِنْلَاٰهِ اَقْقَابَمْ اگر نامے کے پاک سونے والا فیروں میں لکھتا ہوا اگر اس کے پیر میں تقویٰ کا حالت ہے تو اس بادشاہ سے افضل ہے جو بادشاہ کی گنٹی پر بیٹھ کر ملاتی نہ کروانی کرتا ہے یہ پیغام آدادی کا سب سے پہلے سلام ساتھ میں دیا ہے یہ آدادی کا پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ بطن کے پوضہ کرنے والے یہ دعوہ ماجہ کا پیشاف کنے والے آج ان کی ستانے ان کے ساتھ نہیں چاہتا موجود نہیں ہیں ان کے پاس میں ادادا پیغام نہیں یہ چاہتا نے ان کے پہشاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا یہ خطوڑے سایا کرتے تھے یہ عورت کو ستی کیا کرتے تھے اور یہ خاندانوں میں کانیلوں میں قوموں کو بات پکاتا کہ یہ شودر ہے یہ قلعہ ہے یہ قلعہ ہے یہ برہمن ہے جو مذہبی کتاب نہیں پڑھ چلتا وہ بہرے دیون نہیں آسکتا یہ مندر نہیں آسکتا وہ دوتا کے پاس نہیں آسکتا وہ جو ہے قوم شربنا سے پیدا ہوئی ہے وہ جو ہے قوم ناکرنگی کے سے پیدا ہوئی ہے یہ اتنی گئری قوم تھی یہ اتنی اتنی قوم تھی کہ یہ پاسوں میں سایا کرتے تھے نہ کھانے کا خانے تھا نہ روحہ سے رہ کرتے تھے نہ رہنے کا خیلقہ تھا یہ ہمارے یعنی تھے یہ ہمارے حقایدرین تھے یہ ہمارے حبطیاں تھے یہ ہمارے مزردار کیوں تھے ان کو انسانیت کا بزدیا اور کہا لا قدر آردین على عجلی صرف آردین کو عجلی پر آردین کو عجلی پر اور کسی کانے کو کسی بیروں پر کسی شودر کو کسی درہمند کر کسی درہمند کو کسی شودر کر کوئی سوزیلت نہیں ہے تو جمعہ کے تمام انشان ہو آدم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ملک کے لیے چھا دیا ہم نے تمہاری ماں اور بہلوں کی زفادروں کو بچایا ہم نے تمہاری ماں اور بیٹیوں کی بہلوں کی زندگی کو بچایا شوہر کے مرنے کے بعد تم جو اس کی چھتاں کے ساتھ اس کی جیئی کو آگ لگا دیا کرتے ہو ہم نے کہا کہ یہ قصور ہے یہ ظلم ہے تمہیں کانا نہیں آیا کرتا تھا ہم نے تمہارے لئے زہدرین مرسنگی ہے ہم نے تمہارے لئے تاج مہل دیا ہم نے تمہارے لئے لا قلعہ دیا ہم نے تمہارے لئے خطہ سورسی کے لئے اس تنظرین کو سیتنے کے لئے اگر اس تنظرین کو بولنے کی طاقت ہوگی کہ دلی سے پڑا دماغ کر اگرے والے جاہتوں سے پوچھے کہ کوئی درخ اگر حلقہ مل جائے کہ جس درخ پر کسی آمین دین کے ایک سہادت آزادی کے لئے ناہلی ہو تو صرف جو چاہے کہہ لے گا بولوں میں بندھ ہم ہوئے ہیں جانے ہماری نہیں ایک سبی سے زیادہ مدد تک دیر سبیل تک ہم پڑھوانیاں دیتے ہیں اب جب ہم ہمارے قابلین میں دیتا ہندوستان ایک مشترک ملک ہے یا مسلمانوں کے ساتھ بھول ہوں بھی بتا دیتے ہیں تو اب ہمارے علماء نے ہمارا قابلین میں حکمت عملی کے طور پر جانگی ہی کو آدابی کا پڑھ پڑھایا اندر ہونے والے مجالیوں کی داستان اس رسال میں ریان کیا آنکھوں سے بھی تاہرہ کر آیا بڑی مشیل سے یہ تیار ہوا آج اس کے سامنے جو لقب لگا ہوا ہے بہت ماہ کا آپ جانتے ہیں یہ لقب جس لگیا ہے یہ لقب ہمارے اکادرین کا دیا ہوا لقب ہے یہ غیر قوموں کا برادرانے وطن کا نہیں بلکہ خود ہمارے اکادرین ہیں لقبوں سے ایک بڑے قابل سے آزامی ہزاری سے آزامی سے انہوں نے ہندو قوم کے اندر ہندو قوم کی حمایت سے لینے کے لئے گازی کو کھڑا کر کر بہت ماہ کا چلے ایک بڑی روح ہے ایک بڑی جان ہے یہ لقب جو کہ اندرستاد لیکن کیونکہ ہندرستاد صرف تلبانوں کا نہیں بلکہ گراجرانے وطن اور بھی رہا کرتے ہیں ان کو لے کر گشتہ کا طور پر آزامی کا قام تحریب نہیں چلائیں گے کامی آدمی ہو سکتے ہیں تجھ جا کر یہ گاندی کو سبب نہیں ہو آزامی کا جنا ہے پروانہ آزامی کا جنا ہے افتہ حریف اس نے بعد میں چلائی ہے حضرت مولانا شعب الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا حضرت مولانا شاہد رجیز صلی اللہ علیہ وسلم جب فتلا دیا کہ ہندوستان بارو حرف ہے بارو حرف کمکنے یہ ہے کہ یہاں مسلمان سکھ دو سوٹا میرے سکتا ہے ایک صورت یہ ہے کہ وہ یہاں سے حیرت کرتے چلائے جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں سے یہاں سے حکمرانوں سے اور ظالموں سے بلکہ در فیتار حضرت مولانا شاہد رحمت اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فتلا دیا حضرت مولانا شاہد رحمت اللہ علیہ وسلم اسی فتلا دیا کہ اندر یہاں حضرت مولانا سیجد آحمد علی شرید رحمت اللہ علیہ اور فتلا دیا پتلا کے اندر کاجبور کے اندر وہاں گنگائی کے اندر پوڑے ہندوستان کے اندر جنار ملاد کو لیمہ ہوٹے ہیں ہمارے ا градورین ہوتا ہے ہمارے مزamos Leslech ہمارے آزازی کا ایک طریقہ ہمارے Dassーム ڈبیر کا عزازی کے فرمانے کو کیا جائے ہیں ان کی یہاں عورتوں تو طریقہ ہوجو عورتوں تو آزاز بارو آپ داغنی کا کوئی تکور نہیں ہندوستان کے حدادی کا تاخرار بیٹھتے انہیں لباس سہلے کی تنین ہوئی انہیں ان کے یہاں باعود حلال ہے یعنی بھائی کی دیوی حلال ہے ایک بھائی شامی کرتے گا ہے تو بھرس اکتنام دو بھائی ہے اس کو اکتنام کر سکتے تو اس کو حلال سکتے تھے یہ مسلمان نے بتایا کہ یہ تینی بھی کیوتے یہ تینے لیے حلال ہے یہ جنہوں نے بتا کرتے تھے جنگی اور بہندل کی دنے بھی مجالہ کرتے تھے تو مسلمان نے بتایا کہ ان سے کیا بتا کے آجاگی کیا ہے مسلمان نے کہا یہاں یقین کہ جہاد میں لڑائی کرنے والا مجالی اگر جیت جائے تو اس کے رہاں غازی کا تصور تھا غازی سے یہ فضائر ہی فضائے اور اگر بھرنی علی اعتبار سے پتس آ جائے یعنی اللہ کے رابطے میں ہمار آ جائے تو صحیح کا تصور تھا مسلمان ہر دو عالت میں اگر وہ جیت جائے تو غازی سے لائے اور صدائل کا مستقل کو جائے اور اگر مانا جائے تو صلیت سے لائے ان کے یہاں کون کی مدھئی کتاب کی اندر اور کون کی جہے دو جنہیں اور کون سے منتر میں کون سے ساکتر میں لکھا ہوا ہے کہ بلے جہاد کیا جائے اور جیتنے والے کے لیے جہے غازی اور مرنے والے کے لیے قتل کی جانے والے کے لیے چاہیے ان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا یہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں چار لوگوں نے زندستان کی بارڈر پر جو پیس لگا رکھی ہے اگر کئی مردہ ہو پر صحیح پیتے ہیں لیکن صحیح نہیں مانا کر کے کہ میرا یہ ہے کہ دیوی کو پینچن دیں گے اولاد کو پینچن دیں گے میرا دیوی سے دور رنگے کی زندگی گزار رہا ہے اور دیوی دورگی کی زندگی گزار رہی ہے بچے یقیمانوں زندگی گزار رہے ہیں قربانی کا پکڑا بنا کر کتابی آ گیا کہا کہ صحیح صحیح جزمانے میں کتیر جنگی کو ابتہ حیات پینچن دے کر آگیا کی کی زندگی گزار میں دے گئے اسلام نے سہادت کا قصر ہو گیا اسلام نے راضی ہونے کا تطور گیا اسلام کے کام نے راضی ہونا اکتمال کی باتی شہید ہونا اکتمال کی باتی علماء کے کام نے یہ درستہ علماء کے کام نے یہ سبتہ کہیں تو حضرت مولانا سید ہمتین احمد بڑھلی نہ براللہ کو مرکبہ ہو مرے بھائی ہندوستان کے ہندوستان نے شرین سے کہیں کہ ہندوستان کو جہاں بھی بلائی حضرت بھی پھائیں ان عطلبالوں ہی نے عضا بھی بلائی ہندوستان نے ساتھ لے رہے اللہ ورحبتوں کے جوتوں کا چکہ ہے حضرت شاہدہ حضرت عزیز رحمت اللہ علیہ کے جوتوں کا چکہ ہے ریشنی رومان کے تحریف کا چکہ ہے نانٹا کی حیلی میں زندگی گزارنے کا چکہ ہے ہاتھ درہ دارے وطن کے سامنے روپ کے ساتھ سائلن کے ساتھ ایتماس کے ساتھ وطار کے ساتھ ہاتھ جو ایک پہیئے کہ آج تم جو آگاوانا دنگی مزار رہے ہیں ہمارے اقادیم کی بین ہے بستاب ہی پھائیں بلکہ ہمارا ہی بستا ہے کہ جس میں تم شریف ہو رہے ہیں یہ مقام ہمارا ہے یہ زنی ہماری ہے یہ لاؤسلہ ہمارا ہے یہ پتے پورس کی بھی ہمارا ہے ہمیں بہت سجل آئے اب سوئی دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں کے اجوہ بین میں تلیل تاز رہل تلیل تاز رہل کی بشتا جہاں پہ تاریخ ملتی ہے فتہ پور سکری جسی سے سلیم کی تاریخ ملتی ہے مرسلے کی بھی سے ایک مادشاہ سے تاریخ ملتی ہے پورے ہمارے مسلمان مادشاہ ہیں اور پورے ہمارے اقادیم ہیں پورے ہمارے بزرگاریم ہیں اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جاؤ کہ ہم جو کہیں گے کہ جنہوں نے پاکستان کا دعویٰ کیا اور جنہوں نے پاکستان بنانا کہا جو سلے گئے ان سے کہو جنہوں نے سلامت سلے گئے اور جو ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اقادیم کی خبرات سے قبول کرتے ہیں وہ ہیں اور رہیں گے اور قیامت تک اپنا ہم دکھائیں گے ان سے صورت ماننے کی ضرورت نہیں ہے ان سے قیرت ماننے کی ضرورت نہیں ہے ان سے مفاداری تاریخ و پیمان ماننے کی ضرورت نہیں ہے وفاداری کا جو پیغام ہم تم سے مانیں گے کہ ہم نے جو آزادی کا جو گل بجایا تھا ہم نے آزادی کا جو پیغام دیا تھا ہم نے آزادی کا جو پرمانہ دیا تھا اس آزادی کے پرمانے کے سن میں پرس چھوڑا دیئے ہندوستان سیاتھ کے طور پر آگر سے ایک آزاد ہو رہا لیکن آج ہندوستان کے عدالتوں کے اندر ہم نے دو کہ یہ ہے سیسنوں پر بہت سیسے ہی جا رہے ہیں یہ اصلاح چل رہا ہے ہم نے آزادی کا پرمانہ دیا ہر حکمہ جب تمہارے ہاتھ نے آئی کہ ہم نے ایزوں کی یہ سیامر کو یہے کہ اللہ کو آج ایک تک تمہیں آبادوں سے نوبصال کیا ہوا ہے ہم نے جو کی جیہوں کی طرزی تعالیم کو آج تک تمہیں اپنی مداریConuc کیندر کنوں کے اندر چاہ Hallelujah ہم نے آزادی تکาง جاب تکم ہے ہم نے عذیت کی ظلامیں آج ہی کر رہے ہو ہم نے جیہوں کی طرزی تعالیم کو تمحانہ کر رہے ہو امرزوں کی کیلئی تحقیمت کا مجھنگ ہو تم چالے کر رہے ہو ہم وقاتار ہیں ہم امرز کے دشمن ہیں ہمارے باقابر ہیں حضرت مانعہ حشرت علیہ تعالی رحمت اللہ علیہ ادت تطور ہو کہ دیوہوں نے اُس تمانے کے اندر امرزوں کے تعلق سے اتنی دشمنی پیدا کی اتنی دشمنی پیدا کی کہ حضرت فتوہ اپنے ہانتاں سے جائی کرنایا کہ امرزوں کی بلائی لی روشنائی امرزوں کے بلائی لی قلم کو تک استعمال کرنا حرام ہے ہم نے اُسا داری کا ثبوت کیا ہم نے اُن کے قلم کو استعمال کرنے کو حرام قرار دیا کپرہ تاغیر تمدن تاغیر عدارت قدیلہ قیصلہ یہ تو دور کی بات ہے ہم نے اُن کے قلم کو تک استعمال کو حرام قرار دیا یہ ہمارے اکابیر ہیں حضرت مولانا صلیر حتیم ححمد مدینہ عدارت کے اندر جہے ہیں اور جس تک انگریز بسکت یہ بات پہنچ سکی ہے کہ حضرت مولانا نے فتوہ تحریر کیا ہے کہ انگریز کی ملازمت کو استعمال کرنا حرام ہے مجھے یہ بتاؤ ان ملازمت سے پوچھو اس بات پاہ سے پوچھو اس جو ہے بجرمزل سے پوچھو اس بہتری سے پوچھو جہاں ملتان کے مسلمانوں پر مقعداری کی سند مانگ رہے ہیں کہ مولانا حسین ححمد مدینی نوبراللہ حمر کا دول نے جب یہ فتوہ تحریر کیا تھا کہ انگریزی حکومت کی ملازمت کو استعمال کرنا حرام ہے اور اسے تاون کرنا حرام ہے اور اس کے اندر شہید ہونا حرام ہے تو کون تھا برادہ دانے وطن جو حضرت کی فتوے کی حمایت کرنے والا تھا ایک آگری لاکر دکھاؤ ہم سے بجھ سے ہو پا دائی کی طلب کہ جس کے خونوں سے ہندوستان کے باقی سے اسے چاہے آگی کا پروانا ملا جن کے سکنوں کی بنیاد پر ہندوستان کو آداری بھی اور جن کے خویرانیوں کے چطے میں ہندوستان آدار ہوا ان سے بجھتے ہو پا دائی کی طرف دیش روڑی تن ہو دیش غدار تن ہو کہ دیش دعوے کمارے اندر ہیں مسلمانوں نے دیش دعوے کو رکم کیا ملہ بار کے ساحل کے اندر جب یہ تحوہ اکرام کا تولہ تامین کا تولہ جب آیا ہے تو اس نے یہ درد دیا ہے کہ اسلام مسابات کا درد دیتا ہے اسلام برابری کا درد دیتا ہے جب بادشاہ وقت تک یہ باقی کی تو بادشاہ ان کو گیتار کر کے لیے آیا گیتار کروا کر ان کو اپنے درباروں نے بنایا اور پیشا کہ آخر تم کس مزر کے ماننے والے ہو انہوں نے کہا ہم جو اس مزر کے ماننے والے ہیں تو پرورن بادشاہ انسی وقت مسلمان ہو گیا یہ ہم نے درد دیا مسابات تھا آج ہندوستان کی آزاری کے ستا سال سے زیادہ کیا گزر ریا ستپن سال کا گزر رہا ہے آج تک تمہارے ساتھ بھیج ماؤ رہے یہ مطلبان ہے یہ جو ہے ان کے مدائش کو بن کرو ان کے چندوں کو بن کرو ان کے رسول اللہ کو ختم کرو ان کے قرآن کو مقدار تمہارے اندر بھیج ماؤ رہے ہیں جمہوریت اور سیکلر جو کہتے ہیں ہندوستان کے اندر ہر مدائش کے ماننے والے کو سیلا سوٹ کرتی ہے کہاں کرے یہاں جائم بھی رہ سکتا ہے یہاں گھدگ بھی رہ سکتا ہے یہاں ہندوستان بھی پرند سکتا ہے یہاں انتالیت بھی پرند سکتی ہے جیسے اور مدائش پرند رہے ہیں تو اندر باروں کو بھی سیکلری اعتبال سے جمہوری اعتبال سے حاملی اعتبال سے پرندنے کا حق ہے دعوت دینے کا حق ہے مطالیب نماغ پڑھنے کا حق ہے ذکاب دینے کا حق ہے عذاب دینے کا حق ہے قرآن پڑھنے کا حق ہے انہیں کام کی آزازی کے دیرے پڑھانے کو ہمارے عقادرین کے دیت مانگ کر لیا اور آج تک اس کا حرم تو نہیں پیٹھ پائے دیش بڑھو گی تم ہو دیش بڑھو گی تم ہو یا دیش بڑھو گی ہم ہیں قانون کے سیکلر کے دشمن تم ہو موڑیت کے دشمن تم ہو کہ آج تک یہ دعو کر رہے ہو اور مثل مانوں کو نیچ نیزہ سے دوسری نیزہ سے دیکھ رہے ہو داڑھی والے کو دہشت گرد چہتے ہو اور مرانی کا رویہ کو دہشت گردوں کا انٹا بتاتے ہو حضانوں اور قرآنوں پر کامنگی لگانے کی بات کم کر رہے ہو یہ دہشت گردی تمہاری ہے یہ دیش موردی ہے یہ سیکلر اور جمہوریت اور آئین کے خلاف ہے ہم کہہ رہے ہیں سینہ ٹھوکر کہ ہم وہے باوری ملکیت کے سلسلے میں عدالت کے پیشلے کو مان لیں گے یہ ہمارا مذہبی ماملہ ہے ہم جو ہے مذہب کو قانون سے بالا پر سمجھتے ہیں ہم جو ہے عدالت کے پیشلے کو نہیں مانئے یہ یہ بتاؤ عدالت کے پیشلے کو مان لے بارا جبکہ ہمارے پاس اپنا قرآن ہے ہمارے پاس مسلم پر صلی اللہ ہے ہمارے پاس بحاری ہے ہمارے پاس جناب محمد و راتم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشلے ہیں کردیئے ہیں انہرے پاروخ کی عدالت ہے کس مانے غنی کی عدالت ہے ہنگیو مرتضہ کی عدالت ہے صدیق کی عدالت ہے صحابہ کی عدالت ہے کلپا کی عدالت ہے بنو میہ کی عدالت ہے یہ تمام کو بالا عطا پرکر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اندستان کی عدالت کے پیشلے کو مانیں گے ہم مانیں گے تو بیش دشور اور تم عدالت کے پیشلے کو ٹکرا ہوگے تو تم بیش گھڑت آج تک ہمارے کامیرین کے دیہ رہادانی کے پروانے کا تم نے قرد نہیں پھیڑا ہے تم نے قدر نہیں کیے صحابہ کی عدالت کے عدالت تانہ بار ہو رہا ہے لیکن غلام غلامی زہیر آج ہی جو ہے ان کافروں کے اندر ان غیر مسلم گناہ درانے بطن کے اندر خوش خوش کر بھی لی ہے حضرت بولانہ حسین حکومت بضلی نمبر اللہ مرکدہ عدالت کے اندر دیہ رہے ہیں رہائر نے آم سے کہا اگر جد آپ سے پوچھے تو آپ یہ عرض کر دے کہ میں نے یہ قطعہ تابع نہیں کیا ہے اور میں اس قطعے کو نہیں مانتا حالانکہ کلامِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنِ اِسْتُرْ عَرَضَيْهُ وَلَا عَلِمْ صَلَىٰ اِسْمَ عَلَيْهِ کہ جب حافی کا فندہ دنرے پر آ جائے اور دشمن شریع لے کر سامنے آ جائے یا چراپ سینے پر مجمور کیا جائے یا دل کے کھانے پر مجمور کیا جائے تو دل میں محبت کیے بغیر زبان سے گھو کہہ دے آ جائے خلافِ واقعہ دیان کر دینی کی جانت کلامیں پاک کرے دی یہ حسین احمد بن علیؑ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے جو امرید بہاگر جسے کہتے ہو جس کے سامنے اس نے کہا لائر میں سے سکھایا شریعت تمہاری اجازت دیتی ہے خرام تمہارا اجازت دیتا ہے حضیعت تمہاری اجازت دیتی ہے پھر اپنے فیصلے سے باز آ جاؤ اپنے فیصلے سے باز آ جاؤ تو لائر پر ٹکیا دیا اور جس سے کہا یہ ورانے میں نے سچ کہا ہے اور یومر تک یہی بات کہتا رہونا جج نے کہا کہ تمہیں اس سے اخلاف باقی کی سزا بھی جائے گی کیا تمہیں کٹ دیل نہیں ہیں تو حضرت مولانا سیدنا حسین احمد بن علیؑ نے کہا کہ حسین کو معلوم ہے کہ انگریز کی عدالت کے اندر سچا بھی اصلافی ہوتا اور تو مجھے فانسی کے پھندر تک پہتانے والا ہے اس لیے میں جب اپنی کوٹن سے نکلا ہو اور اپنے جہر خانے سے نکلا ہو تو چند پر جائے یہ رومان باز رکھا ہے یہ رومان نہیں بلکہ یہ میری موت کے بعد کا کفر ہے تاکہ امریز میری زندگی میں بھی ہاتھ نہ لڑا تکے اور میری موت کے بعد بھی کفر کا سکرانہ دے تکے آج کہتو کہ دیج مدد چلو کس نے درس دیا تھا آزاروں کا کس نے لرائی لڑی تھی اور کس نے ریشنی رومان کے تحریف چلائی تھی حضرت مولانا شیخ الحد رحمت اللہ علیہ جو پہلے نارلوم جومن سے معالیم بھی تھے متعالیم بھی تھے اس درس تدریش کے تلسلے کو چھوڑ کر جب انہوں نے باہر لیا کہ ہندوستان کے اندر انگریز اگیاری کو لانا چاہتا ہے مکاری کو لانا چاہتا ہے کریپ کو لانا چاہتا ہے تو انہوں نے جو ہے ریشنی رومان کے کپڑوں کے اندر گھٹلیم امرہ کو ترکی کو سعودی کو ایک جوئے پیام پہنچایا کہ تم ہمارا ساون کو ہندوستان سے انگریزی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان سے ان کا تفایہ کرنے کے لیے یہ ہمارے اکابلین نے سوچا کہ یہاں اور براداریں مطل رہتے ہیں اور اکابلے رہتی ہیں تو ان کا ساون ضروری ہے سب مل کر کرنے کا کام ہے تب جاتا نے ہروں کو ساتھ لیا تب جاتا انگریزی حکومت کو ساتھ لیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابلین کا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ گانی جی نے اپنی حقیقتوں میں اپنی تحریروں میں اس نے یہ بات کہی کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی قانون کامیاب ہو سکتا ہے اور ہندوستان کے اندر کوئی تنسلت اور ہندوستان کے اندر اگر کوئی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے تو اس نے جیس کر کہا ہمارے وزیزتان میں نے کہا کہ صدیخ اور تاروخ کا قانون ہندوستان کے اندر کوئی تکتا ہے اس نے یہ بات کیوں کری اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارے اکابلین نے اس کے سامنے قرآن کے قیغام کو رکھا آریس کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قیغام کا ہے وہ قیغام رکھا یہ بات کہنا چونیس ست ستالیس میں ایٹھارہ ستالیس میں آزاگی کا سبت ملا غلط ہے آزاگی کا جو درد ملا ہر چونہ ترسان پہلے ملا ہر چونہ ترسان پہلے کلام اکابلین نے اللہ کا بات دارا لیا ہمارا جو کلمہ صعیب آئے ہمارا جو کلمہ توحید ہے وہ بھی آزاگی کے درد اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بادشان نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم ہے جب اللہ کو اللہ ماننا ہے خدا وصیم کرنا ہے نفع اور نفعان کا مالک تظلیم کرنا ہے کسی میں اللہ تعالی جنگوں کو آزاگی دے رہے ہیں کہ بندوں میں رب ہوں تم غلام ہو تمہاری غلامی اور میری عبوبیت کے درمیان کوئی حاکم نہیں ہے کوئی بارش آنے لیے کیوں؟ بندوں کی غلامی اور اللہ کے عبوبیت کے درمیان کسی اور کو تظلیم کرتے ہو اور کسی اور کو بڑا ترک تظلیم کرتے ہو نفع وصان کا مالک سمجھتے ہو ناغوبیت میں حصہ سمجھتے ہو مجدودیت میں حصہ سمجھتے ہو تو قرآن نے اعلان کیا اِنَ اللَّهَ لَا يَقْتِو اَيُو شَرَقَدِي وَيَقْتِرُمَا دُونَ ذَالِكَ اِنَا يَتَا یاد رکو تمہاری غلامیت اور میری عبوبیت کے درمیان کسی اور کوئی شریف تہہاتے ہو کسی اور کوئی شریف تہہانے کا مطلب یہ کہ اس کو نفع نفع وصان کا مالک سمجھے اور اس کی غلامی میں چلے جائے اور اپنی آزادی کو ختم کر ڈالے اتنا ناراض ہوتا ہے رب کائنا تو یوں کہتا ہے کہ تم سمندر کے دھاک کے برابر گناہ لے کر آؤ اور ریس کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آؤ میں غبر الرحیم ہوں معاف کرنے کے لئے تیار ہو لیکن یاد رکو کہ شرط اگر رائی کے دانے کے برابر لے کر آؤ گے شرط کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ بندے کی غلامی اور اللہ کی ربوبیت کے درمینات اپنی آزادی کو ختم کر کر اپنی آزادی کو ختم کر کر کسی اور کے ہاتھ اپنی آزادی کا پرمانہ دینا اور اپنی غلامی کا باپ دور دے دینا کسی کا نام شرط ہے جس کو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بڑی سکتی سے بنا پرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَقَ لِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَعْلِقَ لِمَنِيَ شَعْرَ کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو ماف کر سکتے ہیں ہر گناہ کو ماف کر سکتے ہیں یہ شرط کو ماف نہیں کر سکتے ہیں شرط کا ترجمہ اور شرط کا معنہ اور شرط کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی آزادی کو ختم کر کر غلامی آنا زندگی بدا ہے حضرت سیدنا مطالع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُٹھا کر دے گے ان کی حکلی کو اٹھا کر دے گے حضرت مطالع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دعوت و تبلیغ کا اپنی حسالت اور نبوت کے فرائض کا انجام کی طریقے سے دیا ہے فیران جنہی فرائیل کو غلام منانا چاہتا تھا فیران انہیں اپنے ماتحیتی میں رکھنا چاہتا تھا اور کلام کو ایک بندوہ مزدور کی طرح زندگی گزارنے پر اُس نے مجبور کر رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنہی سب سے پہلے پیران کے سامنے وہ اضباط کی نہیں تھی کہ غد قائنہ کون ہے نفان افتان کا مالک کون ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت ہے یا غلط ہے یہ بات کی باتی سب سے پہلے حضرت موسی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی ہے وہ کوشش اضباط کی کی ہے کہ پیران کی غلامی سے آدادی بلائی جائے بن اسرائیل کو یہ کہ جو قیم غلام ہوتی ہے اس میں سمجھ لیں اور کوشش کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ قوم غلام ہیں امریز پر چلا گیا ہندوستان کو چھوڑ کر لیکن امریزیت کو چھوڑ کر گیا اپنے قانون کو چھوڑ کر گیا اپنے ترجہ تعلیم کو چھوڑ کر گیا اپنی بے حیائی اور فہاشی کو چھوڑ کر گیا اور اپنی تازی اور سمنون کو چھوڑ کر گیا ہندوستان کے اندر اگر کوئی آداب ہوا ہے تو ہندوستان کا مواسط اور ہندوستان کا مسلمان آداب ہوا ہے اور ہندوستان کے اندر بخلہ جب جراغانانِ بطن ہیں آج بھی امریزوں کی امریزیت کے غلام ہیں اس لئے ہر مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہمارے اقافیلین ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں حضرت مولانا محمد علی جوہر ہیں اور حضرت مولانا شیق الہیل ہیں حضرت مولانا قاسین صاحب نالو کی ہیں حضرت مولانا رشید احمد بنگوی رحمت اللہ علی کہ جو شیق الہیل تھے مستصورت میں ماہر تھے اور جو حدیث میں ماہر تھے کہ حدیثی میں لگے لئے آدابی کی جب بات آئی غنگوہ سے جب ہی امریزوں نے اپنے اکتوک خانی کی طرف ایک تیوک پولے جانا چاہا حضرت مولانا رشید احمد بنگوی رحمت اللہ علی میرے بھائی آج تو جسم اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ شام اللہ کو معلوم ہے سیاست شام اللہ کو معلوم ہے حکومت سلطل ہم یہ لگی کے حدے ہیں ہم نے قانون کو پڑا ہے ہم نے سیاست پر حصہ اللہ ہے ہمارے پناہ منسل سے تعلقات ہیں ہمارے پناہ یمیلے اور ان کی سے پرچی پنسل سے تعلقات ہیں مولانا کیا جانتا ہے دیکھ میرے بھائی قرآن جو مولانا جانتا ہے اس قرآن میں تیری حکومت کا بھی تذکرہ ہے لیکن تیری حکومت میں اللہ کے قرآن کا تذکرہ نہیں ہے سلاست کا تذکرہ قرآن میں ہے تدویر کا تذکرہ قرآن میں ہے جنگ کا تذکرہ قرآن میں ہے اقوام کی تاریخ قرآن میں ہے فیشنگ وریاں قرآن میں ہے اقوام کی حالت قرآن میں ہے تو جو ادر رہا ہے اس میں اللہ کے حسن کی نہیں ہے تو بیڈت ہے ایک کوئے کا جسے تو دنیا تمجھے ہوئے ہیں اللہ آلم کو جاننے والا ہے وہ انٹرنیشنل ایو رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعتادین کو تلاصت دے رکھی تھی حضرت مولانا رشید رحمد رحمد اللہ علیہ حضرت اکمانی رحمد اللہ علیہ لیس کے معاملے میں آگے آگے نظر آتے ہیں حضرت مولانا حسین حکمالی نبر اللہ مبرکہ کرانگری مامرات کے اندر آگے آگے صیاتی تحنیقات کے اندر آگے آگے نظر آتے ہیں لیکن حضرت مولانا رشید رحمد اللہ علیہ ڈیاو آڑی ان rout ومwash satisfy ہیں ستاوہ میں مشہور ہیں ستاوہ میں مشہور ہیں لیکن جب ہندوستان کی آزابی کا وقت آیا آنخاب کو بھی چھوڑ گیا ہے درست تدریف کو بھی چھوڑ گیا ہے وقت کے عام پریزے کو عام پریزہ سمجھ کر تمام چیزوں کو زیادہ اقتاق رکھتر میحان کے اندر آئے ہیں جب انگریزوں نے اپنے سوک کھانے کے اندر توک پہ لے جانا چاہا تو گنگو کے تمام مطلبانوں کو اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم جو ہے ایک گام کے باغ میں ہم روح کے باغ سے اندر چھوڑ جائیں گے جب توک کھانے کی طرف توک جائے گی جب میں ہی کھانا کروں گا اچانت تم فیر کر دینا ہم نہ کر دینا حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کے حکوم پر شہر کے لوگوں نے اور اس قدرے کے لوگوں نے اچانت بھاوہ بول دیا ہے یہ مستقل تعلیق ہے کہ اس کے بعد انہیزوں نے انتقامی کاروائی کرتے ہیں گنگو کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ پر الزام آئے کھلا کہ یہ حدیارات کو رکھا کرتے ہیں اور یہ بارود کو اور بندوق کو رکھا کرتے ہیں حدالت چندر پیش کیا گیا اور قاضی نے پوچھا اور جڑے نے پوچھا رشید احمد تیرے صلاح الزام ہے کہ موجودہ حکومت کے اچھلا تو قداری کیا کرتا ہے سازی سے کیا کرتا ہے حدیارات اور گولہ بارود کرتا کرتا ہے پربان جائے اے رشید احمد گنگوی تیری قرآت پربان جائے ہمارے آبا اور اجڑا تیری سمجھ کر شاپ اکبر کو رکھا کرتا تھا کتنا تو قدار کا قوت رکھا کرتا تھا کتنا تجھے قوم سے محبتی کتنا تجھے ملک اور جلت سے محبتی کہ ایک طرف ایمان کے دامن پہاں سے جانے نہیں دیا اور دوسرے طرف محبتی جان کو ہی بچا گیا ہاتھ میں تبدیل کے دانے تھے ان دانوں کو سبحان اللہ کہتے ہوئے گمانے رہے تھے اور جد نے یہ پوچھا کہ تم حقیان رکھتے ہو حضرت مولانا رشید احمد بنگوی رحمت اللہ علیہ نے نہ اس بات میں جواب دیا نہ محبتی میں جواب دیا جد کو گمراہ کر دیا میں نے کہا کہ عالم اپنے عیم کو سمجھانے لگے اپنے عیم کی اوقات کو بتانے لگے تو موجودہ جد موجودہ لائق موجودہ سیاست دان اس کے پتینہ اور پیشان سے کم کر کے درجے درجے کے ہو جائے گئے حضرت مولانا رشید احمد بنگوی رحمت اللہ علیہ تدویر کے دانوں کو چھوٹے ہوئے کہے لگے جد سات یہی ہمارا سکھوڑا ہتھیار ہے نہ جھوٹ کہا نہ سکھ کہا نہ یہ بات میں جواب دیا نہ نقی میں جواب دیا تدویر کے درم شہرہ کر کے جواب دیا اور وہ جواب کی جواب تھی بھی تھا حضرت مولانا تابین صاحب نانو کی رحمت اللہ کی سیاست پر آپ کی سمجھ پر آپ کی بلند اقلی پر سادہ زندگی اپنی آج اگر کسی کو پانسلن کا حضیہ دے دیا جائے آج اگر کسی کو یمینے شک دے دی جائے یمجی بنا دیا جائے تو کم وقت کہیں کہ سارے ملک کو بے ہڑا دیں گے رشبت علیہ رضائی کرے گے دشمنی کرے گے اور یقیموں دیواؤں نشکنوں کے اون سے کھے لے گے یہ مولانا خاتین صاحب نانو کی رحمت اللہ کیا لے دعالی جو من کے بانیوں میں جس کا شمار ہوتا ہے اتنی صاحب نانو کی گزارنے والا کہ ایک برتبہ جب آپ نانو کا سے بچندر بچندے میں سمار ہو رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ آدمی جو جو ہے روئی سے اور کاغے سے کپڑا بنا کرتا تھا حضرت میں استمجھ لیا کہ حضرت جی جو کپڑا بننے والے ہیں بننے والے ہیں کہا کہ حضرت آپ بتائیے کہ روئی کا کاغاؤ یا کپڑے کا کاغاؤ اتنی صاحب نانو کی رہے تھے لیکن انگریزوں کے خلاف جو چال چلی بھی چلی انگریزوں کے خلاف جو تحریف چلائی بھی چلی اور جب معلوم ہو گیا انگریزی حکومت تو کہ حضرت مولانا خاتین صاحب نانو کی رحمت اللہ کی علیہ سازی سے کر رہے ہیں انگریزیت کے خلاف تو بارن ایشو کر گیا جائی کر گیا جائی تاریخ کا ویر زمان کی بارن تو حضرت کمریدین نے کہا حضرت آپ کی دان بہت تیمتی ہے آپ کا وجود امت کے لیے بہت ضروری ہے آپ تک جائیے کہاں تک نے بھی تو نہیں چاہتا لیکن لوگوں کے مشورے پر اصرار پر ارخشب گئے تین دن کے بعد باہر نکل گئے ہیں تو پوچھا حضرت کیوں نکل گئے کرمایا میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جشمنہ کی مکاری اور ایائی سے جب آپ نے پردہ پرمایا ہے تو تین دن اور تین رات سے زیادہ پردہ نہیں پرمایا ہے چھپا ہے تو تین دن اور تین رات سے نہیں زیادہ چھپا ہے تو قاقین نانک کی غلام محمد رسول اللہ کی کئی سے مجال ہو سکی ہے کہ اس سے زیادہ بہت شکے تو قاقین نانک کیا ہے دو قدم بھی سے ہٹایا حضرت مولانا نے پرمایا حضرت بھی تو یہی تھا بات کج بھی کہی اور بج بھی گئے ہندوستان کی حکومت ہر ایس نے چوں نارنڈی شکیا آج جو برینی تبکہ ہے آج جو رضا مانی تبکہ ہے آج جو اپنے آپ پاچھمان رسول وہیبین رسول جو تبکہ کہلانے والا ہے اور آج جو دیج بھگت کہلانے والا تبکہ ہے ان کو پوچھو کہ ان میں سے کتنوں کے خلاف ایک نارنڈ سے نکلا ہے یہ وارنڈ کیوں شکی ہے ہنگرلی حکومت نے اس لیے کہ ان کے خلاف یہ وارنڈ کا نکلہ خود اس بات کو سمجھتا دعلوم جو من میرے بھائی یاد رکھ لو یاد رکھ لو ہمارے قابلین ہیں اس لیے قائم یہیں پرمایا تھا کہ وہاں پر کلاسیتا کی کتابوں کو درستان اور وہاں پر جو ہے تحریر پرائی دیا جائے وہاں پر آنیلیت کے شعبے کو قائم کر دیا جائے وہاں پر دعلوم جو من کو قائم کر دیا جائے حبر اقابلین ہیں دعلوم جو من کو جو قائم فرمایا ہے سب سے بڑا بنیادی مقصدیتا انگریز اگر اس لزتان سے چلاری جائے گا اور اس لزتان کو چھوڑ بھی دے گا انگریزیت کو چھوڑ کر جائے گا اس لیے ہمارے حبرین ہیں دعلوم جو من کو ایسا قیاء گنایا کہ ایامت کا انگریزوں کی کاموں کو بھاؤن کر اس کے قیشہ کرنا رہے اور اسے جکا کرنا رہے اور اس کے اقلاح حلم جہاب کو بلد کیا جاتا رہے یہ کوئی رسمی مقصد نہیں تھا یہ کوئی رسمی ملکہ نہیں تھا کہ جو دل سے نظامی کی تعلیم کی فراغت کے بعد معلومیت اور عالمیت کی صرف کو دے گیا جائے بلکہ ان اقابعین کا مقصد یہ تھا یہاں مجاورین کو پیدا کیا جائے یہاں غابیوں کو پیدا کیا جائے یہاں شہدوں کی تربیت کی جائے یہاں ہندوستان کے اماربین کی تربیت کی جائے یہاں دیکھ لے دو اور دیش کے سب داروں کے حلام جو ہے یہاں کا درب دیا جائے اس لئے حضرت مولانا قاسم صاحب معاملہ کی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا انداز اللہ بہادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا آبیس کا حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں قابعین نے جب ملکہ قائم کیا مجاوریوں کے دلتے کو ٹولے کو اور جماعت کو قائم کرنے جائے آپ خوش کرو جنوستان کے آزادی میں ہمارا ہی حصہ ہے ہم ہی نے دیا ہے اس ملک کو سواہ ہے سجاہ ہے حضیین سے جاہا ہے سواہ ہے حضرت نہ سجاہ سے نہ تمہاری عزت محفوظ رہتی نہ تمہارا مال محفوظ رہتا نہ تمہارے بیت نہ تمہارے کاروانیں یہ ہمارے قابعین تھے ہمارے مدرگان عبین تھے جن کے سال میں قرآن کی تعلیم ہی اور جن کے سال میں حدیث کی تعلیم ہی میرے بھائی آنے والے حالات بڑے نازک کرین حالات ہیں ان حالات کل سوچ کر سمجھ سمجھ کر ہمت کے تار اور جوش خوبالہ اتاق رکھ کر ہوش کے ساتھ علماء اکرام ان کے اپنے رابطے کو مضبوط کرتے ہیں پوری تاریخ آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تر مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کوئی تحریف اگر کامیاب ہوئی ہے علماء کے بغیر بھی کامیاب ہوئی ہو تو مجھے بتا دو میرے بھائی علماء کے دشت ہونی کرنا چھوڑ دو یہ علماء ہیں تمہارے مہیتوں کے جنادر تمہارے جنادوں کو چھوڑانے لگانے والے ہیں یہ تمہارے ہم مات کے حیثانے طلاب کرنے والے ہیں یہ تمہارے نمازوں کو عرص ماللہ کا پہنچانے والے ہیں اور اپنے چرمت کی راہ بتانے والے ہیں ان سے دشمنی لا ملو یہ نبی کے جانحشین ہیں یہ اللہ کے علیہ ہیں اور حدیث قتی میں اللہ نے اقناف سنمایا ہے من آدالی ولیل سقط آدن کے عوض الحرف میرے ولیل سے جو دشمنی کرے گا میں اس کے اقلاف اعلان جن کروں گا اللہ جس کے خلاف جن کا اعلان کرے وہ خدا کی ختم جزت کی زندگی میں ملار سکتا یہ بھی اس کی ہوگی غدہ وحر کے ساتھ سوئے گی اولاد اس کی ہوگی وفارہی دوچوں کے ساتھ کرے گی رام اس کے ہوں گے ساتھ دوچوں کا دوں گے خدر کی نمازوں میں تمہاری چاہدت ہوتی ہے تمہیں بلانے کی ضرورت ہے اے ایک بھوٹے کو دکتر خان کے طرف بلانے کی ضرورت ایک خدر کو ہڈی کی طرف بلانے کی ضرورت ایک مر کو مازدہ کے طرف بلانے کی ضرورت دیکھ سلی اور دلیاں سے اندر چاہ رہا ہے چل مسلمان کیسے ہو چل محمد کے ظلام کیسے ہو چل نبی کے ظلام کیسے ہو صلی اللہ علیہ وسلم چل تمہیں نماز کے لئے بلانے پڑتا ہے صبح فرام سکھانے کے نوبت تمہیں کہا گیا خیرہ امتی اخرجہ کیمنات تامرون ابی المعروف وطن ہون علی المنکر فکران آلم کے لئے حاضی بن کر آئے رہدر بن کر آئے فاروخ کی عدالت کا درد لے کر آئے عثمان کی حیاء کا درد لے کر آئے عدو بطر کی تداقت کا درد لے کر آئے نبی کے اخلاف کا درد لے کر آئے آج تمہیں سکالا پڑھ رہا ہے آج تمہیں بتانا پڑھ رہا ہے میرے بھائی حالات کو اگر نہیں خدا ہوگے حالات کو آپ جو ہے سنیم ہی کروگے آنے والے حالات بڑے دت سے بتر ہونے جا رہے ہیں موجودہ جو حکومت آئی ہے اس میں مختصر مجھت کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کو پانچ سال پیسے اجل دیا ہے جو شاہے وہ کر رہی ہے جو دردہ کا علمیہ ہو اور جو دردہ کا جو دلندر موڑی منوت موڑی ہے تو یہ اس نے اصطفہ پیجل کیا ان کمدختوں نے اسے آغاد کیا اور اس کی شعباتی کی کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ مقام کیا ہے جو ترکی کے اندر حدداروں نے مسلمانوں کے ساتھ مقام کیا اس کے استقام حضور کرنے کے لئے تیوان میں مسلمانوں نے دیت ہے حالات آتے ہیں حالات کلے باتے ہیں مجھے بتاؤ کہ ان آلہ کے آنے کے بعد مسلمانوں نے چاہ سبق حاتل کیا دردہ شہاری سے کہ تم نے بہت زیادہ یہ کیا کہ وہاں کے غریبوں کے لئے کچھ دھیگ دیگی کچھ کپڑے دیگی کچھ کیسی بے حیاء ہو ایک بتاؤ کہ بدراف کے حالات کے بعد اتنا اپنے حیاء کی شادر کو لیا ہو میرے ایک بے نمازی بتاؤ بدراف کے حالات کے بعد اتنا مسلمان رخ کر لیا ہو میرے ایک ملوان بتاؤ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا جللہ کے خدموں میں پر کر مولی کے قرموں پر اس نے قرآن شریف نے چھیک نصور کر دیا ہو ہم بدلنے کے لئے خیار نہیں اللہ میں رحمت اللہ نے فرمایا خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہے ہم قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں نوی کو بدلنا چاہتے ہیں خدا کو بدلنا چاہتے ہیں ہم اپنے میرے بھائی اسلام کو قوم کی ضرورت نہیں بلکہ قوم کو اسلام کی ضرورت ہے نسلمان کو قرآن کی ضرورت ہے قرآن کو نسلمان کی ضرورت نہیں اگر یہی تمہاری صورت حال نہیں یہی تمہارے سرکوت رہے یہی تمہارے عمال رہے سجد طریقے سے تاتاری ستنون میں سے اللہ تبارک تعالی نے چنگیز خان کے سر خوتے کو اسی تاتاری ستنون میں سے ستنون میں پیدا کر ایک دائی منا دیا جس نے تاتاری ستنے کو ختم کر گیا اور جس نے مسلمانوں کو اسلام نے وہ کارنا انجام دیا جو مسلمان انجام نہیں دے سکے اور مجھرین کی برد میں اللہ نے اسلام کو پیدا کر وہ کارنا انجام دیا جو بڑے دوترے عزمان انجام نہیں ہوا آج اگر اسلام کی قدر نہیں کروگے علماء کی قدر نہیں کروگے اکادرین کے کارناموں کو یاد نہیں رکھوگے اور اکرام اسلام نہیں کروگے یہ بجرم میں یہ ہج میں اور یہ دیش کردوں میں یہ غد دعوی میں اللہ تبار تعالی ایک مسلمان حاضی کو پیدا کروگے سن ملاء یقون و مسال رکھوگے وہ مسلمان تمہاری طرح باری ملاء نہیں ہوگا وہ مسلمان تمہاری طرح دیرماغ نہیں ہوگا وہ مسلمان تمہارے طرح سوک کھانے کرنے والا نہیں ہوگا بنا اپنی حالات کو حضر ربی ربل کے مہنے میں ہوا تھا جہاں میں آوال یہ سنیں حالات کے آنے کے باوجود آج تک دن مستان کے مسلمانوں میں کوئی کبھی نہیں آئی اے ہمارے یہاں کرنا ٹک میں زنگور میں زر لار میں مدراز میں بشار میں کیا تک دی آتی گزرات کے اندر جو قیمے لگے ہوئے ہیں اور گزرات کے اندر اندادی جو پنچ پر چلنے والے پیوار سندانوں کے تحت حقیق اور زندگی مزار رہے ہیں حضر آتھ جب باہر گیا تی اللہ کو تقریم کرنے کے لئے ہونا تو چاہیت آج ہم رو رو کر کنوٹ نازلہ پڑ رہے ہیں آج ہم رو رو کر جو لا الہ الان تک خانہ کا تک دنگی پڑھ کر جزمنوں کے حق میں بت دعویٰ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لئے کامیابی دعویٰ کر رہے ہیں انہی گندانوں میں جب تختیم کرنے کے لئے چاہتا اپنے کامیابی تباہ برداد ہوتے ہمیں دیکھا تھا انہوں اپنی حالت کو نہیں بدلا تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا جذکور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلا اطلاق نے رشاد کر گایا جو بھی حالات آئیں گے جو بھی بھی مسلط ہوگا جو بھی عمال اور تمہارے ترکیوٹ کا نتیجہ آئے ہماری مسیلط سے یہ حالات آتے ہیں تو نمازی بڑھ جاتے ہیں حالات آتے ہیں کلوچ نازلہ پڑھنے لگتے ہیں حالات آتے ہیں تو تجریحات سہارے بڑھ جاتے ہیں سکھان خیرات بڑھ جاتا ہے حالات چلے جاتے ہیں تو پھن پھنی جاتے ہیں یہ اس آدمی کی طرح ہے کہ ایک آدمی پھن توڑنے کے لئے درست پر چڑا اور اس نے پھلوں کو توڑ لیا اور سارے پھیلے کو انہیں بھر لیا اور جب بھر لیا تو نیسے اتر نہیں پاتا تھا پڑی مشکل ہو نہیں اب یہ اترے تو کودے تو پچھلی ٹوٹ جائے پچھلی ٹوٹ جائے بھر لیا تو میری پکار کو سننے بھر لیا تو میری پکار کو سن لے اگر تو میری پکار کو سن لے را 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 تو مجھے ایسے اتر دے را تو میں اس میں سے جو پھل ہیں اور اس میں جو پھل ہیں اس میں سو کی تعداد میں سے راستے میں خرچ کروں گا میں اللہ کو چاہ سنیا میری دوا کہ میری تدبیر سے حیشاری سے میں کناہ تک آیا ایک کام کرتا ہوں سو دن ہوتا پچاس ہوتا کون نہیں بٹایا کوئی رسی ڈال کر بٹایا چا جو نکائی ڈال کر بٹایا چا سو نئی دوا کرتا گا لیکن اللہ بھار کا بہت باتی ہے کام کر جرہ نکھے اٹھا رہی تو میں جو پچیس راستے میں خرط کر دیتا ہوں تو پھر خباب نیچے اترا تو اس کے بعد کہنے لگا اب یہ کوئی رسی نہیں چھوڑی یہ زبائی کو دھے گا نہیں میں نے تدبیر سے ناگی کیا دیکھ تو اب ہی تھوڑا رائی آتا جو بھرام سے گھر گیا زمین تک اب اس کا تھلی موجود تھا کوئی ہی چھوٹی تھی کہنے لگا اللہ میں ختم پر ختم آتا اور تیرے راستوں میں دینے کا بازہ کرتا رہا یہ دگیر نہیں سنا چا میرا پھر تیرے منظور میں کل منظور میں تو اگر لے جاتا ہو ایک جو خیرات نہیں کیا ہماری حالت ایسی ہے جب تک مطیبتوں میں کھتے رہیں تحضی بھی پڑھتے رہیں اور خنوط ناصلہ بھی پڑھتے رہیں ستما خیرات بھی کرتے رہیں پڑھ مجھ دیتے رہیں اور کیا ہے آپ گزر کا علمیہ ایک معمول علمیہ ہمارے لئے بابری مسجد کا علمیہ کوئی علمیہ نہیں ہے اے آپ سیدرٹ کا کچھ لے رہے ہیں یا جانے ہاں سے جو اچھائے اخبار پڑھے بابری معمی میں یہ ہوا وہ بجرات میں یہ ہوا بابری بہموں کے ساتھ ہماری حالت یہ ہے ان حالت کو ہماری زندہ رکھ اللہ تعالی کی آف کو تازہ کرنے کی برہ ہے ہندوستان کی آزادی میں جہاں ہمارے عقابلین کا لام لیا جاتا ہے حضرت ان نے حضرت حضرت سلطان صحیح رحمت علیہ کا نام نہ لیا جائے بچہ بچہ جانتا ہے امرے اس درجے دعا کرتا تھا اس درجے اوقع کرتا تھا حضرت سلطان صحیح رحمت علیہ سے کہ انگریز کا بچہ اگر سونے کے یہ در تھا اور سونے کے یہ روتا تھا تو ماں بچے گھرائے کرتی لی جب یہ تیبو آجائے گا ورنہ تو سو جا اتنا خوف اور اتنا روح اور اتنا دب دب حضرت ان کے چہرے داری کو نکال دیا آج مسلمان دنی کو نکال رہے ہیں یا اپنے گھروں میں کوئی تصمیر آرزہ کرتا ہے تو حضرت سی بچہ داری نکال ہوا ہے ایک ولی کامیل بچہرے سے داری کو نکال دیا ہے حضرت شیط اسلام مولانا سید حسین عزیل نمبر اپنے مکتوب آپ سندر لکھا ہے حضرت کی سلطان شہید رحمت اللہ جالے ایک ولی ایک کامیل بات تفا مداہد اہزالی تھے جب ایک ولی اکامیل تحضی کی پاونت نماز کی پاونت کئی وقت میں آپ نے امام سربائی ہے تو یہ بات بائی وقت خیاس ہے کہ حضرت حضرت کے چہرے پہ داری کو نکال لیا اور بندل تصویر ہاتھ میں دی کہ شیر ہے اور اس کا مو پھائے جائے یہ مسلمانوں کا رکھ بات دیرنے کے لیے چہرے نے سنت کو نکال لیا تاکہ تصور جے کہ تمہارے بڑے اقابلین یہ اس طرح ہوا کرتے تھے دیرحال میرے بھائی ہمارے اقابلین کی تاری ہمارے بزرگان اقابلین اتنی ہے کہ تہتے تہتے رات پتب ہو جائے لیکن اقابلین کی تاری پتب نہ ہو ہم آنے والے جو احوال ہیں بڑے ناغذک کریم احوال ہیں ہمارے لئے ایک دربار اللہ کا دربار ہے ہم ان کے معبود باطلہ ہیں موجود باطلہ ہیں ہم ایک اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کہیں بات سے وہ بادہ بھی کر رہا ہے کہ محنو اقرب من حبل وعی میں تمہارے شہرت جارہ قریب ہوں آجاؤ اللہ کے دربار کی طرف آجاؤ کاریازی کی طرف آؤ خدا کے دھر کی طرف آؤ خدا قرآن کی طرف جی میں کام جاو اس سے ٹوٹ گئے اس سے جڑ جاؤ چکر اللہ ہماری شام کو برقرار رکھے گا اللہ نے وعالا پر آیا ہے سر بلند رہو گے اگر تم سائل ایمان ہو اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان پر ہمیں ساب قدی برحمت پر بائے اللہ تعالی ہماری اللہ پر بائے درگ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سمت اوپر مر سے دم پکھ جو اس پر سننے کی توصیق بائے پر بائے ہماری دی請 رسول دی رسول شوہ رسول رسول سامی رسول رسول قبول السαι رسول مرس Bil مرت ت consegu رسول رسول رNT مرانی علی نے تائیس کو چاہ دیا انہائی رکھتا ہے مانشا اللہ یہ کمشدار طبطہ اور ضرین طبطہ اور پڑھانی کا طبطہ یہاں پر آیا ہوا ہے مرانی علی نے تائیس کی ایک اگر براہلات میں آپ کو یہ بتانے کی کوئی شکر ہوں گا کہ خودانے صلیب کے اندر کسیدی تلافتے ہیں کسیدی تشاریاں ہیں اور اس کے اندر کسیدی حفتاری ہیں تب سے قریب ہم نے بازر کروں کیا بڑھانے صلیب وہ یہ تائیس کی تک کہنا اور یہ تائیس کی تک کہنا آگر ہے بڑھانے صلیب جس مرکلی تک ہدا ہے جو مقصوب کے لیتے وہ خاند سے یوملے کی کوشید رکھی ہوئے اور دعوت لیتے ہیں کیونکہ انسان کارینات کا سب سے عظیمت جو اور عظیم نہیں فرمایا ہے پوری دنیا میں مہم جیدی وفضات ہیں ان تمام عظیمات میں سب سے عظیم اور عظیم ہی انسان ہیں جس کو نحوانا نہیں فرمایا اور دوسرے مقام میں اتانے اشار فرمایا لفظ صلح میں انسان کی حفظ تک ہی انہیں انسان کو جہتری انسان کے لیے ڈالا ہے سب تہلیم کی جوہر کارینات کا انسان ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھی جائے کیونکہ انسان قبل رکھتا ہے عقل رکھتا ہے جرافت اور دانائے رکھتا ہے یہ لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کر لکھ انسان سے ذہن کو انسان سے ذہن کو عقل کو نوڑا ہے قرآن شریف کے لئے دو سنگی قدامتیں ہیں اور دو سنگی قدامتیں ہیں ایک وہ بیانات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن شریف میں ایک لیت کری گا شاہدی طور پر سب آتموں بات کہ آتمان سے تک کہتا ہے قیامت سے کوئی نئے کام کوئی واحد ہے نہ اسے کم سامل کر سکتا ہے نہ اسے بڑھ دلوائی کر سکتا ہے قرآن شریف کے اندر جو حقائد کو آداز کے سام معلوم کرا دیا جا اس کے اندر کم میری نہیں ہو سکی انسان کی ساملتان سے اندر مطابق سے وہ آگتنا ہے انسان کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے ایک زمانہ وہ تھا یہ انسان کہہ رہے تھے کہ سورت اپنی جواب پر رکھا ہوا ہے اور زمین اپنی جواب پر رکھی ہی ہے یہ بڑھ شریف ہے جس نے کہا وَشَّمُ مُتَدْرِي مُتَحَدُ اللَّا زَانِقَةَ فَبِّرُ الْعَزِرِ الْعَلِي کہ سورت کو چلانے والا اللہ ہے اور وہ اپنے ظاہر میں اور اپنے راؤن سے وہ چل رہا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کیونکہ نائنات کا اسکریمتی جوہر بنایا ہے یہ لیے اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح نقل آخریں دوسروں کی آپ نے بطریوں کے لیوڑ کو جھفا ہوتا کہ ایک بطری جس طرح پچھنی جاتی ہے کچھ سرے بطریوں بھی جس طرح پچھنی جاتی ہے شریف اور قرآن جس کی سب تردیش کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے مجھے سمجھ دے ہی ہے اور قرآن کی طریق کا جا 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 اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو ایک جامیس تخلیق سے بنا کیا ہے کہ ہمارے باپ نے ایسا کیا ہمارے دادا نے ایسا کیا ہماری باپ نے ایسا کیا ہماری سسیدھی نے ایسا کیا اگر انبان اسی پر عمل کرتا رہے گا تو انبان ترقی نہیں کرے گا ترقی کی غابوں کو بھولنے کے لئے اور راستوں کو بھولنے کے لئے ہر دوسری چیزی آیت میں کہتا ہے انہا کی طریقہ ایسا کی طریقہ سمجھداروں کے لئے ان آیتوں میں نیمانیاں ہیں یہ کونی عزت کروں ندیت عزت کرنے والوں کے لئے نیمانیاں ہیں اور قرآن سریم اس کی بڑی عزت کا قبلوحیت لیتا ہے جو اپن رکھتے ہوئے سمجھ رکھتے ہوئے دیل رکھتے ہوئے نماز رکھتے ہوئے ان کا احتمال صحیح نہیں کرتا اور حتیٰ کہ ایسے انسانوں کو جانوروں سے جد کر سوار دیا برانیلی سلطہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ اَسْفَوْنَا بِيَا وَلَهُمْ آئِنُ اللَّهِ اَسْفَوْنَا بِيَا وَلَهُمْ آزَامُ اللَّهِ اَسْفَوْنَا بِيَا ان سے دیل ہیں لیکن وہ تمجھتے ہی کون کئیسا ترہا ہے انہیں کر رہے ہیں عام ہیں دیکھتے ہی غورت اکر نہیں کرتے یہ گلاب ہے گلاب کی ہزاروں کیسے ہیں ان ہزاروں کیسے کیوں ہیں سورج بکبر کیوں درو ہوگا ہے بکبر کیوں درو ہوگا ہے اور سورج کی گرہم کیوں لگتا ہے چام کو گرہم کیوں لگتا ہے اور زمین کیوں گھوم رہی ہے سورج کے اندر اُن کا جو ہے اینلیجی ہے اُن کی طاقت ہے وہ جنہیں دعوت انسل سکھی ہے یہ تمجھنے سوچنے کی دعوت دیتا ہے سوڑا اِلَئِن اَلَئِنғ اَلkąی سمجھتاȚ یہ سوکا incarnی دینارہ چار پیرج کی جانبر کی طرح ہے یہ ناجروں کی طرف دل یہ درو ہوگا ہے طرahi دیما ہوگا ہے تو برآنی تریر کی اَلَئِن کی آتَل جعوت کا محصصہ یہ کہ کائناند شے گھو ہوں گنتت ہے کہ ترنس کی litter یہ بہاروں کی کام کیا ہے یہ گنگین کی کام کیا ہے یہ شعریہ وہاں کیبات کا کام کیا ہے یہ سرگی بڑے کا کام کیا ہے اس کے کشان کا کام کیا ہے اس جان اور سورج کا کام کیا ہے اللہ نے اگر آنسان کو برے کے شرکے اور برے سکون کے خائم کیا ہے تو اس سے کیا رکھانی اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اگر پانوں کو زمین سے نکال لے تو زمین کا انجام کیا ہو جائے گا اور زمین کا حضر کیا ہو جائے گا تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت اور اپنے موجود کو بتانے کے لیے سہیٹیفک طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جاور دیتے ہیں آپ اور کریں چودہ دو سال پہلے کا زمانہ یہ وہ زمانہ تھا کہ سہیوانوں میں ایرکیٹری نہیں تھی توالیہ نہیں تھی اور ان زمانے کے اندر ترمی اور نئی ارکتاریی تھا نام ایسان نہیں تھا حتی کہ وہ زمانہ اتنا قطرناک زمانہ تھا جناب محمد و حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ ایک تحادی ہے جنہ کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ اپنی تک پر بیٹھ کر ہجنے لگے اور رونے لگے ساتھیوں نے سنکا عمر رونی کی وجہ کیا ہے اور ہجنے کی وجہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیان دیا کیا حضی ماجرہ ہے کہ یہ فکر وہ تھا کہ جن میں اپنے باپ ان کے ذات کناہ تھا ان کی بنیان ان کو نہیں سنایا کرتا تھا وہ ان کے تیشاپ کے خیلی تنزرے اوپر اٹھ جایا کرتے تھے اور گندگی مجھ پر حالت جاگی تھی تو میرا بات مجھ کو معا کر رہا تھا کہ عمر تجھے بدلیاں چرانا نہیں آتا کہ پہیٹاپ کے چوٹے اور گندگی اور اس کی غیادت کو اپنے نکروں پر لگا رہا ہے لیکن جب میں نے قرآن کا لطک دیا اور قرآن کو پڑا سوچا اور سمجھا تو اس کی پر تجھے اندہ دوارے تعالیٰ نے مجھے جو احسین مینسٹر بنا دیا ہے امیر المقینی بنا دیا ہے جنریا میں حد رہا ہوں آج کی حالت کو دیکھ رہا تھا کنیو پر آگا کر رہا ہوں تو یہ تو دمانا تھا کہ ان تمامی جس طرح کو بطریان کرانی کی قبیل نہیں دی اگر بیری کا اعتقال ہو جاتا ماں کا اعتقال ہو جاتا تو پراپٹی جیسے دلائے ہو جی تو ماں ہی دلائے ہو جی بچوں کے اندر جانے کر جی اگر جاؤں کا اعتقال ہو جاتا تو بیری کو اندرے میں بند کر لیا جاتا یہیں پر غلابت کریں ملتقی کریں باقی کریں حتیٰ بیری کنم ملتقی کریں ایسے قائد دور میں اور ایسے دیالت کے دور میں پرانی شریف میں بہت پاتے ہی ہیں اور ایسے ہم پائل کریں کہ ہمیں ماننا پڑینا کہ یہ کلام تھی بھی اگر کا کلام نہیں ہے یہ کلام خالی کا کلام ہے اور یہ کلام دنیا کے بنانے والے کا کلام ہے آپ غور کریں آج چوہے تودہ سو سال کے بعد سائن تعلیمات کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو دنیا بنی ہے اور یہ جو حابت یہ جو قلائے بنی ہیں یہ پہلے جاں سے ملے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے اندر ایک جو ہے نماتہ ہوا اور نماتہ ہونے کے بعد ذریم علب ہو گئی آتمال علب ہو گیا مورج علب ہو گئے اور جو ہے ستائے علب ہو گئے وہ چورہ تو تالتے ہیں کہ جب لوگوں کو بندیاں کرانا نے آیا کر جاتا اور جن کو وہ زندگی کا طور طریقہ معلوم نہیں تھا اندرام علب ہو گئے اور نماتہ ہوا کہہ لوگو کہ تم اور نہیں کرتے ہو یہ تمام دیگر یہ ہی لیکن اور ہم نے یہ کے دنیاں ایک منادھا دیا اگر میں اندام در آلراد کلام اس پاس میں تکیت نظریات کو اور طلبیات کو حاکی کر لیں تو ان کی اس لئی کے حیمت اللہ سوال بچ جائیں گے ان بیئے کہ منا کو بنانے والے اور انسانوں کو بنانے والے ہونا اس میں حقائق کو جان سکتے ہیں انسان کا ہی ادولہ ہے ہم دیتے ہیں تو ہماری نظر ہیوار سے جانی ہے اور گز جانی ہے ہیوار کے ادھر پاس جائے ہم نہیں جان سکتے ہیں اور پھر سن سکتے ہیں تو ایک جو ہے اس کا ڈیسٹنگ ہوتا ہے وہی جب ہم سن سکتے ہیں اور بولتے ہیں تو ایک ان کی ملتار ہے جہاں تک ان کی آواز جا سکتی ہے انسان کی جو طاقتیں ہیں وہ ہیمیٹڈ ہیں انسان کی جو طاقتیں اور ہیم ہیں وہ محبوب ہے ملتار کے طور پر جو ہے ایٹم اُس ایٹم اتنا باہید ہوتا ہے اتنا باہید ہوتا ہے کہ خود ہیم کے بغیر کوئی انسان اور کوئی نایتران اس کو دے ہیم سکتا لیکن ایک ایٹم کا ایمیلیسٹ گیرہ جائے اور اس کا کرسطیعہ کیا جائے اُس کے ہساروں ہساروں جسے اُس میں نکلتے ہیں ہیلیکٹران ہے گروٹران ہے یوٹران ہے یوٹران ہے وانیلیسٹران ہے اور نایسٹان ہے ووٹان ہے یہ انہ کو اس کے حصے ہیں ایک انسان ایک موہر جو اس کو وہ ہدرین کے بڑھے رہےم نہیں کتتا تھی ان کے ہزاروں ہزاروں جسے اس کے بارے میں آج تب کوئی نایسٹان نہیں جانتا کہ یہ خاتی ہیانجا ہے اور یہ جا کام کیا سکتے ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بنانے والے میں یہ انسان کے بنانے والے میں جو حقارت بیان دیئے ہیں انسان اپنی انرگی اور اپنی تحقیقات کو جایا کیے بغیر برائے راست کے تمام کرے بلوکہ کرے اللہ تعالیٰ کے کلام پر اللہ تعالیٰ نے پرنایا کہ آج سہنسان میں رہ رہے ہیں کہ پہلے ایک راست کے ہمدار تھے اور یہ جب کھنڈے ہوئے تکریر دنیا سے شکل کو اپنا لیا سوئے بخان نے اللہ تعالیٰ انہیزیز کو فرمایا امت طبعی رسطبائی وحیہ بخان کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آتماں کو مرادہ دیا جبکہ وہ ایک جاپ کے گولے آج سہنس کے گولے ہیں چورہ سہنس کے گولے ہیں اس تاریخ گول کے اندر برائے گریز نے جہلیا کہ ایک جاپ کے گولے کے اب ڈھنڈے ہو کر یہ زمین کی شکل کو اپنا لیا ہے اور پھر آج یہ نباسہ یہ تو ضرق ہیں رہین کے اگلے والے ان کے بارے میں بڑی تقریحات کے بار آج سنیا کے لوگ دہ رہے ہیں کہ ان کے اندر محل اور کمیل ہوا کرتے ہیں اور ان کے اندر جوڑے ہوا کرتے ہیں سوڑا سو تال پہلے کہ جب روزوں کا حکمتہ نے نہیں آیا کرتا تھا ان معاملوں پہ انسانوں کا معاملہ صحیح نہیں تھا اور ان کی زندگیوں نے اور حیوانی زندگیوں نے بہی طرح نہیں تھا نباسات کا ایک مقصم تھی جو چورتا ہے بہل ہی سوڑا ہو کرتا ہے میں جانئے دلیا مہی کلی دلی خلق نا میگ گئی لاللکوں کا ذکر ہو جب پروں میں جس کی پروں نہیں جس چکلوں میں نہیں جس منزوں میں نہیں ہم جانتہوں نے پہلے میں مغرقان نہیں لنکہ ایسا پر نگی کے لئے میں میرہ اور میرہ کو بھیادی آیا ہے ہم جس چورتا ہے کررا مہتر ہسارہ ماتنائی سے رہی ہے یہ حقیل کے لئے بڑا ہے اور دھر نہیں اتبا تو ہمجھے کی ہے کہ یہ جو حل کا ذکا ہے یہ تو حل مرکی پھیلیں گے جو زردان ہوا کریں آپ کی پول میں مصیبہ ہوتا کہ ہرے ہم تو ہے بھیے بھیے کھانے ہوا کریں اللہ مالا نے یہ نظام لگتا ہے کہ برقیاں اور جو قتیل ہیں وہ عرض کے پولنے کے لئے لاتے ہیں انہاں طبالت اللہ وہ زردانوں کو انہیں یہ کیا ہے یہ دار کیا ہے کہ وہ زردانیں وہ خیروں کو سکتا لیا ہیں اور کیوں وہ خود لگنے کے بعد کسی اور خود پر جاگی ہے اور وہاں اچھکانے کے لئے ہیں اگر وہ کی نیر ہے تو یہ نیر ہے تو دونوں خلاف بڑھانے کے لاب کس طور پر اچھکی دن جاتا ہے قرآن کریم نے 34 سال پہلے میں گیا کہ ہم نے جو ہے زرد کو بندر لیگوڑے بہائے ہیں اور کس طور پر آنے کریم یہ بھی کہتا ہے جنہوں میر دنے میں دنیا کے اندر کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک پفیتے سے زرد سے کہ آپ پفی کہتے ہیں اور اسی لیگوڑ سے عام لگلاؤ مرحام کے لئے زرد سے امروز لگلاؤ امروز کے سرد سے جو ہے تو یعوی خلال لگلہ یہ امروز ہوا ہے حالانکہ این یہ ممکن ہے کہ ان سکھیلے میں اور ان سکھیلے وہ پھول سے وہ زرد آنے گئے ہیں اگر وہ زرد آنے گئے ہیں عام کا لے جا کر امروز میں مرد آنے امروز کا لے جا کر سنر پیت میں ڈال دے اور وہاں گا لے جا کر لا اے گھنگر لانے قرآنہ شریف نے ان کو گڑا ہی وہ قرید جو ہے قابیل ریان کی ہے کہ ہم نے یہ نزاز پریدوں کے لئے رہتا ہے مجھوں میں انتر رہتا ہے مردیوں میں انتر رہتا ہے لیکن انسان آج موہ میں رہتا ہے ایک آلی کرنا کوئی لہما ہے کوئی لہما ہے کوئی لگتی ہے جیسے لگتی کو موہ میں دیا قرآنہ شریف نے اسے لگتا جوا کیا ہے وہاں کا تناسینا آپ کوئی دو جیسے لئے کہ اس طرح کو زمین سے اڑا سکیں یہ تمام کے تمام بڑے سرابت والے جوڑے ہیں کیونکہ انتر مغازت نہیں ہے کہ ایک کتھانا تم کے گتامے کے نجازت جلا ہو تو پڑا ایسلید نے اس کو جلجے قریب نے تاوی کیا ہے کہ انتر جانیوں کا سکتہ ہے خطاروں کا سکتہ ہے جانسوں کے تر یہ خیالت نہیں ہے اور حقیقوں کا سکتہ ہے جلالت نہیں ہے کہ ہر سیک اپنے ہی دو جیسے زمین سے زمین کو لکھا ہے اور ہر سینے اپنے ہی دو جیسے زمین کو لکھا ہے کہ یہ دو جیسے جو ہی درم سے زمین کو لکھا کرے نہیں اٹھا کرتا چودہ تو سا ہوتا ہے اتا مغازت گانا جسے ہم کو حاضر کر لیگا کہ مہم بس نتی کا ان کو لیتوئید نہیں جیسے زمین کو لکھا کرے نمام اپنے ہی دو جیسے اپنے ہی دو جیسے اپنے ہی دو جیسے اور ہی دو جیسے وہ ملا کیا کرتے ہیں اور آکے وڑی ہے انسانوں کے زمین کا زمین ہے عورتوں کے حمل کا زمین ہے پرانے شریف میں اُس رہا دے جنگر کارپور پر چہلیلا کہ ایک زمین جو پلتا ہے وہ تین بردوں کے دنے پلتا ہے سنمام باؤہ 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 زمین پر ایک کو ہوتا ہے اور خودتا ہوتا ہے وہ رہم کا عوم اور یہ خودتا ہوتا ہے زمین کہ کبی ہوتی ہے اِن چین بردوں کے بارے میں ریلیسی باغ ہیں ایک سکلے کسی سمانے میں لوگ جانوار کرانے نہیں آیا چلتا تھا ان سکلے کسی سر عمل کی ساتھ لہنا اور عمل کے ساتھ لہنا اور عمل کی ساتھ لہے ہوتے ہیں ان پردوں کی پاس لہنا سواہِ سقالت سے سواہِ پر ارشتار کے سواہِ زمین اور آفتان کے بات عالے کے کسی کے اور تک سی بات نہیں ہے قریبوں سے یہ کہا یہ تین فردے ہیں علماء کو انطلاف مادوہ اور بابات یہ تین فردے ہیں ان تین فردوں کے اندر پڑے کچھا جائے تک وہاں پایا کرتا ہے اور یہی طریقے سے قرآن شریف کے اندر ایک اور چیز کو بڑے حقیق و غیر پہیتے کو بیان کی آئے یہ سکنی آج جندر کتنی خلاقات ہیں جنہیں سکنی سے امرے والے ضرق ہیں یہ آپ کا ایک کام کرتے ہیں کارمنٹے آفٹیٹ کو حق کرتے ہیں اور آفٹیٹ کو باہر دیکھا دیتے ہیں اور وہ جو آفٹیٹ کو باہر دیتے ہیں ہر ضرق کا ایک اپنا سوام ہے یہ نہیں یہ کوئی اندر جنہیں نباتات ہیں جنہیں چکونے والے ضرق ہیں یہ اپنا ایک کام کرتے ہیں کارمنٹے آفٹیٹ کو حق کرتے ہیں اور آفٹیٹ کو باہر دیکھا دیتے ہیں اور وہ جو ہرکیجن کو باہر دیتے ہیں ہر طرف کا یہ اپنا توازن ہے یہ نہیں کہ کوئی جارہ دے رہا ہے اور یہ نہیں کہ کوئی کم دے رہا ہے اگر یہ اپنے بیانن کو چوہے اپنے توازن کو کھوڑے ایک پرور کاری کو چلاتے ہوئے اگر اپنے توازن کو کھوڑیتا ہے اور اپنے بیانن کو کھوڑیتا ہے انکیبن ہو جاتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے دنیا کے اپنے نباتات ہیں یہ نباتات ایک اپنے جیلنس پر کام کر رہے ہیں وہ جیلنس کیا ہے ایک سل ہوتا ہے جس کے اندر تاربن کے چھے ہیسے ہاپسیزن کے چھے ہیسے اور ایڈروجیس کے بارے ہیسے پواہ کرتے ہیں جب چینوں کو مرا کر ایک سل مرا کرتا ہے اللہ تبارت تعالیٰ نے اُن تمہارے کے اندر ایک لفتا اعتماد کیا وامبتہ کیا اِن کلی شاید موجود ہم نے زمین جندر جو چیزیں بھی اُڑائی ہیں یہ اُڑانے والی چیزوں کے اندر جیلنس کو عائل کیا ہے اس جیلنس کو تحقیم کرتے ہیں آج سلسانوں نے کہا کہ جیلنس اور اپسیزن کے چھے ہستے اور ایڈروجیس کے بارے ہیسے ہوا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے تمام مزاہی والے اور تمام جو ہے ویس والے مصوران کے مانے والے ایک چیز کا تکیرہ ماربار کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کی یہ جندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے جس کے بعد ایک اور جندگی آنے والی ہے جس کے بعد ایک اور دنگی آنے والی ہے جس کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے قرآن کی زبان میں بید میں کیا کہتے ہیں یا بیدل میں کیا کہتے ہیں مجھے اِسْسَائِل نہیں لیکن مُسَلْمَار اور اسلام اور قرآن شریف ان کو آلمِ آخرت دیتا ہے آلمِ آخرت کا دنگی صبح گناہ پاک دیتا ہے قرآن شریف ساتھ کہتا ہے اِذَا شَمْتُ اُکُوبِ اِذَا وَا اِذَا سُجُوُمَنْ تَدَرَ کہ جب سورت زنور ہو جائے گا لوگ اُن جمعے کے اندر کہ جب جوئے اپنے کپڑے سہی نہیں کہنا کرتے تھے اپنی بھی کے ساتھ معاملہ سہی نہیں تھا اپنے بڑوں کے ساتھ معاملہ سہی نہیں تھا ان کو ساوہ جی گئی اپنا این ضرورنا اِلَمْ اِلِلِلِلِکَئِ بَقُونِ قَدْ اَلَمْ اِلَمْ 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 جَرَوْا دیکھو گا ہم نے فہارہ کو پیسے بنایا ہم نے اون کو پیسے بنایا ہم نے آسمان کو پیسے بنایا ہم نے سفین کو پیسے بنایا اللہ تعالیٰ اور قرآن کیا چاہتا ہے انسان اپنی حقل کو ڈامی جمع رہے وہ سستجوب کرتا رہے وہ تحقیم کرتا رہے چنانکہ آپ چانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورت چندر دیر تو دو دو دکری دیر تو دو کروڑ ہی نہیں دلی رہنا پڑا رہا ہے کسی حرارت اس کے اندر رہی ہے آئے پر جب اس کے اندر رہا ہے مطلقہ وہ جل رہا ہے جب انسانوں نے تاہی کی کچھ وقت انہوں نے بتایا کہ اس کا جو انیسی ہے اور اس کے اندر جو طاقت ہے اس کے اندر جو دیول ہے وہ ایک عرب سال تک مقتل ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال میں تین آدمان کے سورچے سے سیارے سورچے سے سیارے وہ حانتائم کا چکار ہو کر کوئی نیوز ہو سکی ہے حانتائم کا چکار ہو کر اچانک ووٹ جاتے ہیں اچانک ووٹ کر جاتے ہیں اگر یہ مانا جائے کہ انیلی ختم ہو جائے کب سے مرانے کہتا ہے انیسن کو خوبیلت کہ جب فورت ببیر ہو جائے گا اس کو لکھی جا جائے گا ان کی انیلی ختم ہو جائے گی اس کی جافت ختم ہو جائے گی اگر اس کو نہ مانا جائے کب میں جار اور تین آدمے جوze کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سورت اپنا جس رکھے ہوئے اطار سے مجھتری سے زہر سے اور جوہے سیاروں سے اور جوہے سیاروں سے وہ اپنا سمد مناے ہوئے ہیں اپنا مین کیے ہوئے ہیں جب وہ نیم سورت ختم ہو جائے گا تو اطار بھی ختم ہو جائے گا اطار بھی ختم ہو جائے گا زمین میں ختم ہو جائے گی اور آتماں میں ختم ہو جائے گا جس کو اللہ علیہ وسلم نے پاس میں 14 نسٹا سہر پرمایا یومانتبی چماہہ 15 نسٹی tiny نسٹی پر ہتاب پرنے والا کتاب کو پوٹ کر دیتا ہے جب اس دنیا کی موقع پتب ہو جائے گی تو سورت کو بیھو کر کے ہم اس دنیا کو پوٹ کرنے گے اس دنیا کو ہم ختم کر دائیں گے ہر چیز جو بتحی ہے آپ کو جب سلکانوں کی برانے رات وہ صحیح سے مطالق ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ برانی شریف نے اور مدھر اعلام نے جس کی ان کو جھلیت کر لیا کہ یہ تمہارے صدقی باغلی یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک کوئی ان کو اچھے سور سے بتانی سکتا برانی شریف کے در کئی جیدیں ہیں تو جانجی نے جس کو برانی دعویٰ کیا ہے کہ ایک عدد تم بحاورہ کرنا چاہو ان کمکہ آگے بننا چاہو تو ان کو بتا کر دیکھو ایک ہے کہ اللہ ہائندہو انہوں کا قیامت تک آئے گی یعنی یہ دنیا سنش کب ہوگی ختم تک ہوگی یہ سلیہ زنور کب ہوگی جس کو بتا کر دیکھو وعی نزیل عبید باریس کب آگی ہے بتا کر دیکھو میں آپ کو بتاؤں کا آپ کہیں گے کہ ہم نیمی نے سمجھا سے سن دے ہیں کہ سنجھ کے سنجھ پانی ہونے والی ہے اور پرداد ہونے والی ہے خدا میں کیا دعویٰ کر بیٹا وعی نزیل عبید وعی نزیل عبید وعی نمو مافی لارہام کہ دیت کے اندر جا ہے اسے بتا کر دیکھو اور پھر کل کیا ہوتا ہے اسے بتا کر دیکھو چار چیزوں کے بارے میں قرآن نے قیمت لیا ہے ان کو ٹکلیل کر لیا اس سے آگے تعمیر نہیں ہو چکی اور اس سے کہہ دیا کہ یہ معلوم نہیں کر سکتے کوئی بندہ اس کو معلوم نہیں کر سکتا دیکھئے کہ خیامت کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا برساط کے بارے میں ہو یارے کے چنین کے بارے میں امن کے بارے میں ہو آپ کہیں گے آٹراپون چنین کے ذریعے کا بتا دیتے ہیں کہ میر ہے کی میر ہے یہ تو یہ کوئی کمال کی بار نہیں ہے میں یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کچھ تعلیمات عارف کر رہا ہوں میں اگر یہ پوچھوں کہ روٹ پر سڑک پر جانے والی بس جس ہے کچھ بس کا نمبر جا ہے کوئی اگر بتا دے اگر میں بپاووں کو کمال ہے آپ بتانے تو کمال ہے لیکن اگر میں یوں کروں کہ وہاں پر ایک جامرہ سکت کروں اور یہاں پر ان کا ٹی وی ہو اور یہاں پر ان کا ٹی وی ہو میں دیت دیکھ کر دے رہا ہوں کہ ان کا دیت 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 ہے یہ نمبر ہے اور سارٹیمنٹ سارٹی دو نمبر ہے اور میں ہی کہوں کہ دیت بتا میں جتنا کمال والا ہوں اور تم ہم کرو جائی ہو تو یہ جو ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے اللہ خانہ نے جو سیلنس کیا ہے ہم برادے رات کریم کو جانتے ہیں ہم برادے رات برچات کے ان کو جانتے ہیں کھو میں جانتے ہو کمیوٹر سیسن پہ جانتے ہو سائنس کے آداب کو استعمال کر کے جانتے ہو اور ہم جو بتاتے ہیں آداب کو استعمال کیے اگر باتاتے ہیں اگر وہاں یہ تنگوے جو ہے نام ہے انسان اگر یہی نام کے بڑھتا ہے تکبور میں اور کلوے میں مختلع ہو کر وہ جو ہے سرکشی رہتا ہے اور وہ خدانی اور وہ خدوق کے ساتھ انسانوں کے ساتھ نا دیوہ سلوک کرتا ہے اس لئے انسان کے غروب کو توڑنے کے لئے انسانی انعامیت کو توڑنے کے لئے انسان کے خیدر کو توڑنے کے لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سائلت کیا ہے کہ اگر تم تباہ سکتے ہو تو یہ بتاتے ہو تیری بھیجی طرح سامنے ہیں یہ بتاتے ہو جی نیل ہے لیکن کوئی سوم جسرم کو الٹرا ویٹرا اور کوئی کمیزر بغیرہ کو استعمال نہ کر انسان کو آزیز کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو رہے انسان کو رکھا ہے جن کو کہلیا نہیں ہونا قیامت سے نہیں ہونے کا ان کو کہلیا ہے وہ قیامت سے ان کے بعد ایک دوی دیدی ہے یہ ایک صحیح جنگر حکوم ہے یہ کار یہ کسیلے ہیں تو کہلیں الحمدللہ اللہ کی تاری بار جتاری ہے اور اگر یہ تو بیو کرتا ہے آپ ایسے کرتے ہیں تو اس کو بیتے ہیں انتظر اللہ علماء یہاں بیان کرتے ہیں سیطان اور بھاقی بیان کرتے ہیں انسان جب سانس لے پا ہے تو انسان کے دریئے سے تحریلِ جنسوں نے اس کے ربوں نے اس کے شریعات